اما بعد سورہ حدیث کا آج ساتھوہ درس ہے جو پروگرام ہم نے بنایا تھا اس کے مطابق تو آج اس سورہ مبارکہ کی جو اہم ترین آیت ہے آیت نمبر پچیس اس کا درس ہونا تھا لیکن ہمارا پروگرام ایک نشست پیچھے چل رہا ہے پچھلی مرتبہ ہم نے آیت نمبر انیس تک کا مطالعہ مکمل کر لیا تھا آج ارادہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرائے کہ آیت نمبر بیس سے آیت نمبر چوبیس تک یہ پانچ آیتیں ہیں جن کا مطالعہ کرنا ہے اب میں ان آیاتیں بارکہ کی تلاوت کر رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لهو وزینة و تفاخر بینکم و تکاسر فی الاموال والاولاد کمسل غیس اعجب الكفار نباته ثم يهیج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفی الاخرہ عذاب شدید ومغفرة من اللہ ورضوان وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور سابقوا الى مغفرة من ربکم و جنة عرضها کعرض السماء والارض وعدت للذین آمنوا باللہ ورسله ذالک فضل اللہ یؤتیه من یشاو واللہ ذو الفضل العظیم ما صاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل انبراها ان ذالک علی اللہ یسیر لکے لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا يحب کل مختال فخور الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَسِيمِ لَبِّ شَرْحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ دُخْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي اللَّهُمَّ رَبَّنَا عَلْهِمْنَا رُشْدَنَا وَعِذْنَا مِنْ شُرُورِ انْفُسِنَا اللَّهُمَّ عَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَرْزُقْنَةِ بَاعَهُ وَعَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَرْزُقْنَةِ جْتِنَابَهُ آمین یا رب العالمین درس کا جو یہ ہفتوار سلسلہ ہوتا ہے اس میں ایک تو قباحت یہ کہ ایک ایک ہفتے کے بعد جب درس ہوتا ہے تو جو ذہنی سلسلہ ہے ربط اور تعلق و منقطع ہو جاتا ہے دوسرے یہ کہ ہر درس میں کم و بیش کچھ نہ کچھ لوگ بالکل نئے ہوتے ہیں اب درمیان میں سے جب بات شروع ہو رہی ہو اور پچھلے دروس کا کوئی ذہنی ربط موجود نہ ہو تو پھر وہ ذہن اور دل کا جو ربط اور تعلق ہونا چاہیے اس موجودہ درس کے ساتھ وہ پیدا نہیں ہوتا سورہ حدیث کی جو انیس آیات ہم پڑھ چکے ہیں ان کا ایک برزائی ویو ایک تائرانہ نگاہ میں ان کا جائزہ لیا جائے تو پہلی چھے آیات معرفت ربانی کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے ذات و صفات باری تعالی جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ بارس کیا وہ کلام خبریہ ہے اللہ کی یہ شان ہے وہ علا کل شاین قدیر ہے وہ بے کل شاین علیم ہے وہی اول ہے وہی آخر ہے وہی ظاہر ہے وہی باطن ہے وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے وہ ہر چیز کا سننے والا ہے وہی ہے کہ جس نے آسمان اور زمین پیدا فرمائے چھے دنوں میں پھر وہ تخت حکومت پر متمکن ہوا اس کے علم میں ہے جو بھی کچھ اس کائنات کے اندر ہو رہا ہے کوئی پتہ بھی اگر جمبش کھاتا ہے تو اس کے علم میں ہے اب یہ تمام کلام خبریہ ہے اللہ کی ذات و صفات کا بیان ہے اور ہمارے لئے اس اعتبار سے انتہائی اہم ہے کہ دین کا یہ رخ جو ہے معرفت ربانی کا رخ اسی کی مناسبت سے پھر دین پر عمل ہوتا ہے انسان کا عمل جو ہے اس کا دار و مدار اس کے فہم اور فکر پر ہے جس قدر اللہ کی معرفت گہری ہوگی اتنا ہی للہیت کے ساتھ اور اتنا ہی انسان اللہ ہی کو اپنا مقصود و مطلوب مان کر اس کے لئے محنت کرے گا اور جد و جہد کرے گا جتنی ستحیت ہوگی معرفت ربانی میں اتنا ہی اس کا عمل بھی ستھی ہو جائے گا اور قدم قدم پر رکاوٹ اسے محسوس ہوگی کہ گاڑی جو ہے عمل کی گاڑی وہ سموت لی آگے نہیں بڑھ رہی ہے بلکہ رکاوٹ آ رہی ہے بہرحال اس کے باوجود یہ جیسا کہ میں نے ارز کیا وہ ایک علمی بحث ہے اس کے بعد ساتھویں آیت سے پھر اب تقاضہ اور مطالبہ عملی تقاضہ دو الفاظ ہیں دو انوانات ہیں جو بار بار ہمارے سامنے آئے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان پختہ رکھو جیسا کہ اس کے ایمان کا حق ہے اور لگا دو اور کھپا دو اور صرف کر دو اس کی راہ میں ان تمام چیزوں میں سے جن میں اس نے تمہیں خلافت عطا کی جن چیزوں میں تمہیں اختیار عطا ہوا ہے اس اختیار کو اپنے آزاد مرضی کو بروے کار لاتے ہوئے اسی کی راہ میں کھپا دو اور لگا دو پھر دو دو آیتوں میں ان دونوں چیزوں پر کچھ جھنجوڑنے کا انداز بھی ہے وَمَا لَكُمَ اللَّهُ لَا تُمِنُونَ بِاللَّهُ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اللہ پر ایمان پختہ کیوں نہیں رکھتے؟ اس کے بعد اگر کوئی شخص واقعیتاً محسوس کر لے اپنی کمی کو تو نشان نہیں کر دی گئی کہ ایمان کا منبع اور سرچشمہ اور ایمان کا خزانہ جو ہے اس کا خزینہ اور مخزن جو ہے وہ اللہ کی آیات بینات ہیں ہُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آیَاتِ بَيَّنَاتِ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ ظُلُبَاتِ لَقْنُورِ پھر اگلی آیت میں جھنجوڑاً وَمَا لَكُمَ اللَّهُ تُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهُ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے تم اللہ کی راہ میں کیوں خرچ نہیں کرتے اور خرچ کرنے میں صرف مال کا خرچ کرنا نہیں بلکہ جان کا کھپا دینا بھی شامل ہے یہ اسی آیت میں واضح ہو گیا جبکہ انفاق کے ساتھ قتال کا ذکر بھی آ گیا لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلُ أُولَائِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ اَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا انفاق انفاق مال اور قتال اس میں آدمی اپنی جان کھپاتا ہے یہاں تک کہ نقد جان ہتیلی پر رکھ کر میدان میں آتا ہے جو بھی جنگ کے میدان میں آتا ہے وہ اپنی جان کا رزق لے کر آتا ہے اس میں جو رکاوٹ آتی ہے کہ حالات میں انسان کو محسوس ہو کہ نامساعد حالات ہیں رکاوٹیں ہیں مشکلات ہیں اس کو دور کرنے کے لیے بہت لطیف انداز میں یہ فرما دیا گیا کہ جتنے حالات نامساعد ہوں اتنی ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پھر عجر و ثواب میں درجے بٹھتے چلے جاتے ہیں لہذا یہ تو ایک موقع ہے زیادہ سے زیادہ کبائی کرنے کا موقع ہے اگر حالات آسانی والے ہوں موافق ہوں تو اس انفاق جان و مال کی وہ قدر و قیمت نہیں ہوگی اللہ کی نگاہ میں اور اللہ کی میزان میں جو نامساعد اور ناموافق حالات میں ہوتی ہے اس کے بعد پھر ایک چیلنج کے انداز میں فرمایا منظر لذی یقلد اللہ قرضا حسنا کون ہیں وہ باہمت لوگ جو اللہ کو قرض حسنا دینے کے لیے تیار ہوں پھر میدان حشر کا نقشہ کھیچا گیا یہ چار آیات جو ہیں وہ اس اعتبار سے کہ مومنین صادقین اور منافقین کے مابین جو ایک تقسیم ہوگی میدان حشر میں اس کا نقشہ کھیچ رہی ہے اور اسی کے مماسل آیات آیت جو ہے وہ سورہ تحرین میں بھی ہے کہ نقشہ یہ کھیچا گیا ہے کہ میدان حشر میں کوئی مرحلہ ایسا بھی آئے گا جبکہ اہل ایمان کے ایمان اور ان کے اعمال سالحہ کا نور ظاہر ہو جائے گا گھپ اندھیرے کی کوئی جگہ ہے جہاں سے کہ گزرنا ہے ہر شخص کو جو بھی اسلام کا دعوے دار اور ایمان کا دعوے دار دنیا میں تھا کھل لم کھلا جو کفار کا معاملہ ہے وہ کہیں پہلے تیہ پا چکا ہے اب یہ اگلی چھلنی ہے جو لگنی ہے کہ جس میں جو کلمہ گو یا جو ایمان کے دعوے دار تھے دنیا میں قانونی طور پر مسلمان سمجھے جاتے تھے ان کے مابین ایک تفریق اور تقسیم ہونی ہے وہ مرحلہ جو ہے اس کی تفاصیل تو اسی عالم آخرہ میں پہنچ کر جو ہے وہ ہمیں سمجھ میں آئیں گی لیکن ان آیات مبارکہ سے یہ نقشہ اجمالاً سامنے آ جاتا ہے جسے ہم پلسرات کہتے ہیں عام اپنی استلاح میں کوئی مرحلہ ہے جہاں گھپا دھیرا ہے اور وہ مرحلہ بھی ایسا ہے کہ وہاں کوئی ٹھوکر کھا کر گرے گا تو جہنم میں جائے گا اس کو عبور کرنے کے لیے اہل ایمان کو جو ان کا نور ایمان تھا جو مقفی تھا دل میں اور ان کے عمال سالحہ کا نور یہ جو ہے ظاہر ہو جائے گا وہ منافقین تھے نور ایمان سے دنیا میں تہی دست تھے وہاں بھی ان کو کوئی نور نہیں ملے گا نتیجہ تن وہ پہلے پکار کر کہیں گے اہل ایمان سے کہ ذرا ٹھہرو انظرونہ نقبس من نورکو ذرا ہمارا انتظار کرو ہمیں محلت دو ذرا ٹھہرو ہم تمہاری روشنی سے استفادہ کر لیں اس وقت کوئی پکارنے والا پکارے گا کہ یہ نور یہاں سے نہیں ملا ہے دنیا سے کما کر لیا گیا ہے وہاں غیب میں رہتے ہوئے جنہوں نے ایمان کی تحصیل کی انہیں وہ نور ملا تھا جس کا ظہور آج ہو گیا ہے وہاں انہوں نے اس عالم مادمی میں رہتے ہوئے اللہ کے لئے جان اور مال کو کھپایا اس سے جو نور انہیں ملا ہے وہ آج یہاں ظاہر ہوا ہے ارجعو وراکم فلتمسو نورا اگر لوٹ سکتے ہو تو پیسے کی طرف لوٹ جاؤ دنیا میں دوبارہ جاؤ اور وہاں سے اس نور کو تلاش کرو اور اس کے بعد ان کے مابین ایک فصیل ہائی کر دی جائے گی فَضُرِ بَبَيْنَهُمْ بِسُورِ اللَّهُ بَاب بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ اس فصیل کے اندر کی جانب اللہ کی رحمت کے مضور ہوگا وَظَاهِرُهُ مِنْ قِمَلِهِ الْعَذَابِ اور اس کے باہر کی جانب عذابِ الٰہی جو ہے اس کا آغاز ہو جائے گا اس وقت وہ پکار کر کہیں گے يُنَادُونَهُمْ أَلَمْنَكُمْ مَعَكُمْ چونکہ دنیا میں منافق اور مومن گڑمڑ رہے دونوں مسلم سمجھے گئے قانوناً دونوں مسلمان تھے تو یہاں جو اب زمین و آسمان کا فرق ہوا ہے تو بالکل سمجھ میں آتی ہے بات کہ ان کا یہ تعجب استعجاب اور ان کی یہ فریاد جو ہے کہ وہ کہیں گے يُنَادُونَهُمْ أَلَمْنَكُمْ مَعَكُمْ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے قانو بلا یہ جواب ہے اہلِ ایمان کی طرف سے اور یہ آیت اس اعتبار سے قرآنِ مجید کی اہم ترین آیات میں سے ہے کہ مرضِ نفاغ جس طرح تدریجاً ترقی کرتا ہوا اپنی انتہا کو پہنچتا ہے اس کو چند الفاظ میں سمو کر یہاں پیش کر دیا گیا وَلَاكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ پہلا قدم یہ ہے کہ تم نے خود اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنوں میں ڈالا فتنوں میں مبتلا کیا وہ فتنہ کیا ہے اَلْقُرَانُ يُفَسِّرُ بَعْضُهُ بَعْضَ اِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ تمہارے اموال تمہاری اولاد یہی فتنہ ہے ان سے محبت یہ انسان کی طبیعت کے اندر رکھ دی گئی ہے اس کی سرشت میں ہے لیکن اس محبت کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بالا تر نہ ہونے دیا جائے اللہ کی محبت اس کے رسول کی محبت اور اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت سے اگر یہ محبتیں بالا تر ہو گئی تو گویا کہ اپنے آتوں انسان نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈال دیا یہ ہے اصل نقطہ آغاز جب یہ کیفیت ہو گئی کہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کے مقابلے میں جان اور مال اور اولاد اور علائق دنیاوی مال و اسباب دنیاوی یہ عزیز تر ہو گئی تو اب انسان کے اندر ایک تردد کی کیفیت مزبزب ہونے کی کیفیت تربوس کی کیفیت گو مگو کی کیفیت پیدا ہو جائے گی کہ جو تھوڑا بہت ایمان ہے جو پونجی ہے وہ اسے کھیچے گا ایمان اللہ کی طرف اللہ کی راہ میں انفاق اور جہاد کی طرف اور یہ جو محبتوں کا پڑڑا جھکا ہوا ہے مال و اسباب دنیاوی اور علائق دنیاوی کی طرف وہ راہ میں رکاوٹ بنے گا ایمان مجھے کھیچے ہے تو روکے ہیں مجھے کفر کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسہ میرے آگے یہ کیفیت جو ہے اس کا لازمی اور بنتقی نتیجہ ہے اور یہی ہے جسے قرآن تربوس سے تعبیر کرتا ہے فَتَرَبْ بَسْتُمْ پھر تم گو مگو میں مبتلا ہو گئے تیسرا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جیسے ایمان سے عمل پیدا ہوتا ہے ایسے ہی عمل سے بھی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور اگر انسان کے عمل میں کمی آئے تو اس کا ایک عکس پڑھتا ہے باطن پر اور جو تھوڑی بہت پونجی ایمان کی کسی انسان کو میسر تھی اس میں کمی آنی شروع ہو جاتی اس میں شکوک و شبہات کے کانٹے چُبنے شروع ہو جاتے پتہ نہیں یہ ہونا بھی ہے کہ نہیں ہونا یہ دنیا نقد ہے یہاں کی لذتیں نقد ہیں یہاں کا نفع نقد ہے یہاں کا نقصان فوری ہے اور محسوس ہوتا ہے ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں آخرت کے لیے پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا اب موقع ملتا ہے کہ وہ وسوسہ اندازی کرے اور اس کے نتیجے میں شکوک و شبہات جو ہے وہ انسان کے دل کے اندر پیدا ہونے شروع ہو جائیں یہ تیسری منزل ہے ورطب تم پھر تم شکوک کے اندر مبتلا ہو گئے اس کے بعد چوتھی منزل ہے وَغَرَّتْكُمُ الْعَبَانِ اب اس کے بعد انسان جو ہے جب اس کے اندر مزید ان شکوک و شبہات کی وجہ سے عمل میں اور کمی آئے گی تو پھر اگر کوئی تھوڑی بہت خلیش ہوگی دل کے اندر اور ایمان کی کوئی رمق جو ہے اسے اگر ستائے گی تو پھر امانی تمن نائے پھر تھبکی دے دے کر لوریاں دے دے کر سلائیں گی کہ ہم تو بہرحال امتِ مرہومہ میں تو ہیں فلاں کے نامن سے وابستہ تو ہیں فلاں سے ہمارا تعلق تو ہے بہرحال اللہ کے نام لیوہ تو ہیں ہم جو بھی کچھ ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں یہ امانی جو ہے تمن نائے وشفل تھنکنگ یہ پھر انسان کو اور لوری دے کر سلاتی ہے اور پانچویں چیز یہ ہے کہ سب سے آگے اب موقع ملتا ہے شیطان العین کو وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ وہ انسان کو اب ایک نئی پٹی پڑھاتا ہے اللہ تو بڑا نکتہ نواز ہے بڑا غفور ہے بڑا رحیم ہے پڑھے رہو جہاں پڑھے ہو جس دلدل میں ہو پھسے رہو جس مصروفیت میں ہو لگے رہو اللہ تعالیٰ تو بڑا کریم بڑا رحیم یہ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْقَرِيمِ جیسا کہ میں نے بارہ آرز کیا کہ آخری پارے کی ایک سورت کا مرکزی مضمون ہی ہے یا ایوہا الانسان مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْقَرِيمِ اور دو جگہ قرآن مجید میں یہ آیت آئی ہے فَلَا تَغُرَّنَّكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنِيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ دیکھو تمہیں یہ دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے اور تمہیں اللہ پر دھوکہ نہ دے وہ شیطان لعین دھوکے باس انتہائی دھوکے باس یعنی وہ اللہ کی رحیمی کا حوالہ دے کر اللہ کی کریمی اور اللہ کی شان ستاری و غفاری کے حوالے سے لوریاں دے دے کر تھپک تھپک کر سلاتا ہے کہ خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمران کی ساہری اس کے بعد فرمایا کہ اب دنیا میں تو تم یقیناً ساتھ تھے لیکن یہاں اب تمہارے لیے تمہارا انجام جو ہے وہ کفار کے ساتھ ہے فَالْيَوْمَ لَا يُخَضُ مِنْكُمْ فِدِّيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَا وَاكُمُ النَّارِ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِسَ الْمَسِيرُ تو آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا نہ وہ کھلے کھلے کافر جو ہیں اب تم دونوں کا یعنی منافقوں اور کافروں کا ایک ہی ٹھکانہ ہے اور وہ آگ ہے وہی تمہاری پناہگاہ ہے جیسا کہ میں نے ارز کیا تھا اس میں ذرا ایک تنس کا انداز بھی ہے اب یہ جہنم ہی تمہاری پناہگاہ ہے مَا وَا تو اسے کہتے ہیں جہاں انسان کسی مسئیبت سے نجات پانے کے لیے دوڑتا ہے لپکتا ہے اس امید میں کہ مجھے پناہ مل جائے گو فرمایا تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں کوئی پناہگاہ نہیں واحد پناہگاہ یہ جہنم ہے ہی ام اولاکم اور یہی آگ جو ہے یہی اب تمہاری دمساز اور رفیق اور ہمدرد غمگسار جو بھی دکھ درد اپنا کہنا سننا ہے اسی سے کہو یہ وہ بدترین انجام ہے جس تک نفاق پہنچاتا ہے پھر جو پسلہ ہمارا درست تھا چار آیات پر مستمیل اب اس میں اسی نقطے سے بات شروع ہوئی کہ یہ جو آیت مبارکہ ہم نے پڑھی نفاق کے درجات ظاہر بات ہے کہ اس میں ایک شخص اگر تو انتہا کو پہنچ چکا ہے تو اس کے تو جاگنے کا کوئی امکان نہیں جیسے کہ سورہ منافقون میں فرمایا کہ ایک منزل آتی ہے اب ان کے دل پر مہر ہو گئی ہے اب تفقہ کا کوئی امکان نہیں وہ فہم سے آری ہو چکے ہیں انہی کے بارے میں فرمایا گیا ہے قرآن مجید میں جو کھلن کھلا کفار ہیں ان کی بھی ایک منزل وہ آ جاتی ہے کہ اے نبی آپ خواہ انہیں کتنا ہی سمجھائیں سواون علیہم آنذرتہم املم تمذرم لا یومنون ختم اللہ علیہ قلوبہم وعلا سمعہم وعلا آپ سارے مدشاوہم تو ختم اللہ علیہ قلوبہم وطوبے علیہ قلوبہم مفہوم ایک ہی ہے منافقین کا بھی ایک درجہ وہ آتا ہے منافقت کا کہ پھر ان کے دل پر مہر ہو جاتی ہے لیکن اس سے کم تر درجے میں جو بھی ہیں میں عام طور پر مثال دیا کرتا ہوں جیسے تو جو پہلی اور دوسری سٹیجز میں ہیں اگر وہ متنبع ہو جائیں صحیح وقت پر تشخیص ہو جائیں وہ علاج کے لئے آمادہ ہو جائیں تو توقع ہوتی ہے کہ اللہ تعالی شفاعتہ فرما دے گا تو اگر کوئی شخص ابھی پہلے یا دوسرے درجے میں ہے اور اسے ان آیات مبارکہ سے تنبع حاصل ہو جائے وہ دروبینی کے لئے تیار ہو جائے وہ اپنے دل میں جھانکے اور محسوس ہو کہ واقعہ تن مجھ سے یہ خطا ہوئی ہے میرے دل میں دنیا کی محبت جو ہے وہ آخرت کی محبت سے زیادہ ہو گئی ہے معلو اسباب دنیاوی یا علائق دنیاوی ان کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان کی راہ میں جہاد کرنے کی محبت سے بڑھ گئی ہے تو اب اگر اس پر انسان اصلاح پر کمر بستا ہو جائے تو شیطان کا ابوار یہ ہوتا ہے کہ اسے تاخیر اور تعویق کی طرف اس کی رہنمائی کرتا ہے کہ ابھی وقت پڑا ہے سمل جانا ابھی فلاں فلاں کام ہیں فلاں ذمہ داریاں ہیں جو حرام خوری کر رہے ہو کرو ان ذمہ داریوں سے ذرا فارغ ہو لو پھر یہ کہ بالکل نیک ہو جانا جس کی ایک بڑی پیاری مثال ہے سورہ یوسف میں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب آپس میں مشورہ کر رہے تھے کہ ان کو کوئے میں ڈال دیا جائے یا قتل کر دیا جائے اختلو یوسفا عبت رہوہو ارضی یخلو لکم وجہو ابیکم تو ظاہر بات ہے جو ان کے دلوں میں بھی یہ احساس تو ہو رہا تھا کہ یہ بہت غلط حرکت ہم کرنے جا رہے ہیں بہت ہی ظلم ہوگا یہ بے گناہ ایک شخص کے ساتھ ہم یہ معاملہ کریں گے جو ہمارا بھائی ہے اس وقت انہوں نے اپنے آپ کو مطمئن دینے کرنے کے لیے جو الفاظ کہے قرآن مجید میں وہ نقل کر دیئے گئے اس وقت تو یہ کڑوا گھوٹ بھر لو جیسے بھی ہو پھر تم نیک بن جانا یہی ہے وسوسہ اصل میں کہ انسان کو شیطان پھر یہ راستہ دکھاتا ہے تاخیر اور تعویق ذرا ملتوی کرو اس سے روکنے کے لیے چوکانے کے لیے فرمایا علم یانی للذین آمنوا انتخشا قلوبهم لذکر اللہ وما نزلا من الحق کیا وقت نہیں آگیا اہل ایمان کے لیے کہ جھک جائیں ان کے دل بلکہ وہ جو ترازو کی مثال میں دے رہا ہوں تو یوں سمجھئے کہ جھک جائیں وہ پلڑا جس میں اللہ کی محبت ہے اور رسول کی محبت ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت ہے اللہ کی یاد میں جھک جائے اللہ جو کچھ نازل ہوا ہے حق میں سے یہ قرآن مجید اس کے سامنے جھک جائے اور ساتھی تنبیہ کر دی گئی اگر اسی تاخیر و تعویق میں پڑے رہے تو پھر تمہارا حشر ویسا ہو سکتا ہے جیسے سابقہ امت کا ہو چکا ہے بَلَا يَكُونُوا كَلَّذِينَوْتُ الْكِتَابَ مِن قَبْلِ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْعَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُ وَقَسِيرٌ مِّنُ فَاسِقُونَ اور نہ ہو جائیں وہ ان لوگوں کے معنی تھے کہ جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی وہ بھی امت مسلمہ تھے وہ نبیوں کی اولاد تھے حضرت ابراہیم کی نسل سے تھے سب کے سب حضرت یعقوب کے بارہ بیٹوں کی اولاد تھے ان کے ہاں سیکڑوں نبی آئے ہیں لیکن وقت گزرا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دل سخت ہوتے چلے گئے جس کے لئے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں نقشہ کھیچا گیا ہے کہ سُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ فَهِيَكَلْ حِجَارَتْيَوَ وَشَدْ وَقَسْوَا پھر یہ دل ایسے سخت ہو جاتے ہیں کہ اب وہ پتھروں کے معنی سخت ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت اس لئے کہ پتھروں میں سے تو بات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن سے چشمیں پھوٹ بہتے ہیں چٹانے بعض وقت شک ہو جاتی ہیں ان سے پانی نکل جاتا ہے نہریں نکل آتی ہیں کبھی کبھی چٹانے خشیت اللہ سے خوف الہی سے وہ سرنگو ہو جاتی ہیں گر پڑتی ہیں لیکن انسانی دل میں جب سختی آتی ہے تو اس کا مقابلہ کائنات کی کوئش ہے نہیں کر سکتے اب یہ تنبیح کر کے اب ایک امید افضا بات اس لئے کہ جیسا کہ ہر شخص جانتا ہے مایوسی جو ہے انسان کے قواہ کو شل کر دینے والی شئر امید کا کوئی نہ کوئی جو ہے انسان کو سہارا رہنا چاہیے تب ہی اس کے اندر اصلاح کے لئے ہمت پیدا ہو تو فرما اعلمو ان اللہ یحیل اردہ بعد بوتہا قد بینا لکم اللہ آیات لعلکم تعقلون اگر کوئی شخص اپنے دل میں جھانکے گریبان میں جھانکے اور یہ محسوس کرے کہ دل میں وہ کیفیات نہیں ہیں وہ ایمان کا معاملہ نہیں ہے تو مایوس نہ ہو اس لیے کہ تم دیکھتے ہو کہ زمین مردہ پڑی ہوتی ہے بے آب ہو گیا کوئی رویدگی نہیں ہوتی بلکل ویران بارش برستی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر زندگی کے آثار پیدا کر دیتا ہے پھر ہریابل نظر آتی ہے گھاس اگاتا ہے زندگی ہی زندگی اب چاروں طرف نظر آتی ہے تو جس طرح مردہ زمین کو اللہ زندہ کر دیتا ہے اس کے موت کے بعد وہ تمہارے دلوں کی مردہ زمین کو بھی اثر نو زندہ کر سکتا ہے لہٰذا اس کا دامن تھامو اور کمرِ حمد قصو اصلاح پر آمادہ ہو جاؤ اللہ سے امید رکھو کہ وہ تمہاری اس کوشش کو نتیجہ خیز بنائے گا اور تمہارے دلوں میں پھر ایمان کی کھیتی لہلہ اٹھے گی اس کے لیے ایک کام عملی جو تمہیں کرنا ہے اِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اصل میں دنیا کی محبت ہے جو رکاوٹ ہے اور دنیا کی محبت کا سب سے بڑا سمبل اس کی علامت مال کی محبت ہے دولت کی محبت ہے تو گویا کہ اب تمہیں علاج کرنا ہوگا اس مال کی محبت کو دل سے کھرچ کھرچ کر نکالنا ہوگا اگر اب اس راستے پر جانا چاہتے ہو جیسے زمین سے بھی فصل لینی ہوتی ہے تو زمین میں حل چلاتے ہو محنت کرتے ہو بغیر حل چلائے بغیر محنت کی ہے زمین سے تمہیں فصل نہیں ملتی اسی طرح اپنے دلوں کی زمین میں اگر تم چاہتے ہو کہ ایمان کی فصل لہلہا اٹھے تو اس کے لئے تمہیں حل چلانا پڑے گا اور وہ حل کیا ہے اللہ کی راہ میں صدقہ اللہ کی راہ میں انفاق قرض حسنہ اس مال کو لگاؤ اور دو اور یہ دو مدے میں ارز کر چکا ہوں صدقہ ہے غرباء فقراء یتیموں بیواؤں مسکینوں مسافروں یعنی ابنائے نو میں سے انسانوں ہی میں سے جو محتاج ہیں مدد کے ان کی مدد میں اپنا پیسہ صرف کرنا یہ صدقہ ہے اسی یہی در حقیقت زکاة کی سب سے بڑی مد ہے اور دوسرا ہے اللہ کے دین پر لگانا اللہ کے دین کے پیغام کو عام کرنا نشر و اشاعت اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد میں جہاد و قتال و فی سبیل اللہ کے لیے جو لوازم درکار ہیں جو ساز و سامان جو اسلحہ جو زاد راہ اس پر مال لگانا تو یہ جو دوسری مد ہے اس کو اللہ تعالی انفاق فی سبیل اللہ بھی کہتا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور اس کو قرض حسنہ کہتا اپنے ذمہ چونکہ خاص اللہ کے دین کے لیے ہمارے دین کے لیے تم نے صرف کیا ہے تو یہ تو گویا کہ ذاتی طور پر ہمارے ذمہ ایک قرض ہے ان دونوں مدوں میں جتنا مال لگاؤ گے اتنا ہی زمین کے اندر جتنی بھی امپیوریٹیز ہیں وہ نکلیں گی اور پھر اب اگر ایمان کا بیج ڈالو گے اپنے دلوں میں تو پھر یہ بیج باراور ہوگا اس سے فصل لہلہا اٹھے گی اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ مقام صدیقیت یا مقام شہادت تک تمہاری رسائی ہو سکے گی یہ جو دو استلاحات ہیں قرآن مجید کی پشلی مرتبہ چونکہ بالکل اختتام پر ان کا ذکر آیا تو میں تفصیل سے عرض نہیں کر سکا کہ ان کی طرف بدقسمتی سے بہت کم توجہ ہوئی ہے ہمارے ہاتھ اس طریقے سے لفظ تصوف نے لفظ احسان کو بالکل ہی ہمارے ذہنوں سے نکال دیا حالانکہ قرآن کی اسطلاح احسان ہے اخبر نہیں انی الاحسان اگلے جمعے میں انشاءاللہ اس پر تفصیلی گفتمو ہوگی مسجد دار السلام میں لیکن بارال وہ تو تصوف کا لفظ ہی بالکل نیا ہے جس کا کہ کتاب و سنت سے کوئی تعلق ہی نہیں لیکن یہاں معاملہ اس نوعیت کا تو نہیں ہے لیکن ایک درجہ میں مشابہت ہے کہ ایک مرتبہ ولایت ولی اللہ اولیاء اللہ یہ بھی ہے قرآن مجید میں یہ لفظ آیا ہے لیکن یہ لفظ اس درجہ توجہ کا مرکز بنا ہے کہ یہ اسطلاحات جو ہے صدیقیت اور شہادت کے مراتب علیاء یہ اکثر اور بیشتر ہمارے ذہنوں سے بالکل خارج ہے ان پر توجہ ہی نہیں ہوئی قرآن مجید میں جس طرح کے سورہ فاتحہ میں اسطلاح آئی ہے کہ سرات اللذین انعمت علیہ اے اللہ ہم تجھ سے ہدایت کے تعلیم ہیں اہدن السرات المستقیم ہمیں سیدھے راہ کی ہدایت بخش اور ان لوگوں کی راہ جن پر تیرا انعام ہوا اب یہ منعام علیہ کون ہے کن پر انعام ہوا سورہ نساء میں اس کو واضح کیا گیا یہ انبیاء ہے سب سے اوپر ٹاپ پر پھر صدیقین ہے پھر شہداء ہے پھر صالحین اہل ایمان ایک تو ہے نام کے اہل ایمان جیسے کہ ہم ہیں ایک صالحین مومنین کے جو نیک عمل کرنے والے ہیں جن کا ایمان صرف ایک جامد عقیدے کی حیثیت نہیں رکھتا ہے صرف وہ ایک عقیدوں کی پورٹلی بن کر ان کے دماغ کے کسی گوشے میں رکھا ہوا نہیں ہے بلکہ اس ایمان نے ان کی شخصیت میں سرائت کیا ہے جس سے ان کے پوری جو شخصیت ہے اس میں عمل صالح کا رنگ جو ہے پیدا ہو گیا ہے تو یہ درجہ جو ہے یہ عام مومنین صالحین پھر اس سے بلند تر رتبہ ہے رتبہ شہادت اس سے بلند تر رتبہ ہے مقام صدقیت اور پھر بلند ترین ہے مقام نبوت جہاں تک نبوت کا تعلق ہے وہ پہلے بھی وہبی تھا کسمی نہیں تھا کوئی شخص اپنی کوشش سے محنت سے درجہ نبوت پر یا مقام نبوت پر فائز نہیں ہو سکتا تھا اور اب آہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو وہ اس کا دروازہ بلکل بند ہوا اب اس کا کوئی امکان نہیں ہے وہ سلسلہ ختم ہو چکا البتہ یہ مراتب اولیاء جو ہیں مرتبہ صدقیت مرتبہ شہادت یہ ہے کہ یوں سمجھئے کہ میں نے پچھلی مرتبہ چونکہ عنوان آپ کے ذہن میں رکھا تھا سلوک قرآنی تو سلوک قرآنی کا منتہائے مقصود کیا ہے قرآن کس طرف آپ کو بڑھانا چاہتا ہے قرآن کی لہنمائی کیا ہے کہ آگے بڑھو میدان کے اندر آگے آئے گا لفظ مسابقت ایک دوسرے سے آگے نکلو اس لیے کہ مسابقت تو انسان کی فطرت میں ہے دوسروں سے آگے نکلنے کی کوشش البتہ یہ ہے کہ میدان مختلف ہے ایک دنیا دار انسان ہے وہ دنیا میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں مال میں دولت میں جائداد میں بیلڈنگ میں دنیا کی شہرت میں یا دنیا کے اقتدار اور جو دنیا میں وجاہت ہے اس کے حصول میں ایک ہے دین میں آگے نکلنا اس دین میں آگے نکلنے میں پھر مراتب کیا ہیں حدف کیا ہوں گے مرتبہ صدیقیت اور مرتبہ شہادت تو فرمایا اولائکہم صدیقین و الشہداء اندر ربہم پھر یہ لوگ ہوں گے کہ اب ان کے ایمان کی جب بہار آئے گی تو یا صدیقیت کی شان پیدا ہوگی یا شہادت کی شان پیدا ہوگی یہ دو جو مرتبے ہیں ان کا میں نے بارہا عرض کیا ہے اس وقت پھر اجمالاً بیان کر دوں ان کا تعلق ہے انسان کی مزاج کی ساخت سے افتادِ طبع سے یہ دو بالکل الہدہ مزاج کے لوگ ہیں اللہ نے پیدا کیے ہیں ایک جنہیں ایکسٹروورٹس کہا جاتا اور ایک انٹروورٹس ایک وہ ہے کہ جن کا اپنے باطن کی طرف زیادہ توجہ ہوتی ہے اپنے مند میں دوب کر پا جا سراغ زندگی ایک وہ ہیں جو خارج سے زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں پہلوں کے اندر علمی جو ہے ان کے مزاج کے اندر علم سے مناسبت ہے علم فہم فکر غور و فکر سوچ بچار دوسروں میں فعالیت زیادہ ہوگی بھاگ دوڑ وہ میدانِ عمل کے اندر جو ہے بہت تیز ہوں گے تو یہ مزاج ہے جو اللہ نے بنائے ہیں اب ظاہر بات ہے کہ جن لوگوں کے پہلی شان ہے ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی دعوتِ حق ان کے سامنے آتی ہے وہ اس پر فورا لبے کہتے ہیں انہیں دیر نہیں لگتی جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ وہ تو اپنی سلامتی طبع سلاستِ فکر صحتِ عقل و نظر جو ہے فکر و نظر اس کی مجھے سے خود قریب پہنچے ہوئے ہوتے ہیں لہذا بلکل ایسے جیسے کہ کچھ لوگ نماز کے لیے تیار ہو کر بیٹھے ہوئے ہو اقامت ہوئی اور وہ فوراں کھڑے ہو گئے ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے صدیقین کا کہ جیسے ہی وہ ندہ آئی جیسے ہی پکار آئی ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی لیمان انا منو بربکم فاہمنا انہیں کوئی ججک نہیں ہوتی وہ کوئی موجزہ طلب نہیں کرتے انہیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے میرے اپنے دل کی پکار ہے دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا یہ ہے صدیقین لیکن اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ صدیقین تو صرف نبی ہی کے زمانے میں ہو سکتے ہیں کہ اننا سمعنا منادیا ینادی لیمان یہ صدیقیت ایک مزاج ہے کہ آج بھی جو مسلمان ہیں مسلمان تو ہو گئے اس لیے کہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے شعوری طور پر تو انہیں سابقہ پیش آیا ہی نہیں غور و فکر انہوں نے کیا ہی نہیں وہ تو ایک موروسی عقیدہ ہے جیسے کوئی ہندو اس لیے ہندو ہے کہ ہندووں کے گھر میں پیدا ہو گیا ایسے ایک مسلمان اس لیے مسلمان ہے کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا لیکن شعوری زندگی میں آ کر فرض کیجئے کہ کسی وقت انکشاف حق ہوتا ہے کسی ذریعہ سے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی انسان کو ذریعہ بنا دیتا ہے کہیں کوئی کسی کی تحریر جو ہے وہ اس کا سبب بن جاتی ہے کہ اس حق کا انکشاف ہوتا ہے اب اگر وہ فوراں اس پر لبیک کہے گا کوئی ہچکی چاہٹ نہیں ہوگی کوئی تردد نہیں ہوگا کوئی سوچ بچار نہیں ہوگا کوئی کیلکولیشن نہیں ہوگی کہ یہ اگر کروں گا تو یہ تکلیف آ جائے گی یہ کروں گا تو یہ مسئیبت آ جائے گی فلاں شخص کی بات مان لوں گا تو اس کا مطلب ہے میں نیچا ہو گیا وہ اوچا ہو گیا فلاں کی دعوت کو اگر میں قبول کر لوں گا تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس کو مجھ پر بالا دستی اور بالا تری حاصل ہو گئی یا یہ کہ ایک تعصب ہے میرا اپنا میرے گھر والوں کا ایک انداز ہے میں فلاں طبقے سے تعلق رکھتا ہوں اس کی یہ روایات ہیں اب روایات کی میڈیا پڑ جائیں تعصبات حائل ہو جائیں کوئی دنیا کا نقصان جو ہے وہ آڑے آ جائے اور انکشاف حق کے باوجود انسان اس کو قبول نہیں کرے گا تو گویا کہ وہ مرتبہ صدیقیت سے محروم ہو گیا لیکن اگر کوئی شخص اسی والحانہ انداز میں پیش قدمی کرے گا تو وہ ہے کہ جو مرتبہ صدیقیت آج بھی حاصل کر سکتا ہے یہ آیات مبارکہ جو ہے ان کے اندر دوام ہے یہ ہمیشہ کے لئے ایک رہنبائی لیے ہوئے شہداء کا معاملہ یہ ہوتا ہے انہیں کچھ دیر لگتی ہے ان کے ذہنوں کے اوپر یا ان کے فہم پر کچھ غلاف زیادہ دبیس پڑے ہوتے ہیں ماحول کے لیکن جب ان کے اوپر بھی انکشاف حق ہو جائے کچھ وقت زیادہ لگتا ہے تو چونکہ ان کی توجہ نہیں ہوتی سوچ بچار کا ان کے اندر مادہ نہیں ہوتا غور و فکر کے ساتھ ان کے طبیعت کو مناسبت نہیں ہوتی اس کی میں نے بارہا مثالیں دی ہیں کہ حضرت حمزہ سب سے دمائیاں مثال ہیں اس لیے کہ حضرت حمزہ کسی درجے میں بھی ایک لمحے کے لئے ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ حضور سے انہیں کوئی قد ہو سکتا ہے یا بغض ہو سکتا ہے یا دشمنی ہو سکتی ہے یا کسی درجے میں کوئی مود ہو سکتا ہے انتہائی محبت ہے حضور سے لیکن اس کے باوجود چھ سال لگ گئے توجہ ہی نہیں ہوئی مزاج وہ نہیں ہے مزاج ہے شکار کا سیر کا وہ تیر کمان اپنی لی ہے تلوار و نیدہ لیا نکل گئے ہیں کئی کئی دن جنگلوں کے اندر اور سہرہ کے اندر پھر رہے ہیں انہیں وہ سوچ بچار غور و فکر جو ہے مزاجی مناسبت نہیں ہے لیکن یہ کہ جب ادھر انکشاف ہوا ہے ایک جثباتی انداز کے اندر ہوتا ہے معاملہ وہ کہ معلوم ہوا واپس آئے تھے شکار سے اب یہ گھر میں داخل ہی ہو رہے تھے کہ لونی نے کہا کہ آج تو ابو جہل نے بہت برا سلوک کیا ہے آپ کے بھتیجے کے ساتھ بس وہ حمیت جو تھی محبت اندر سوئی ہوئی محبت تھی ایک دم جاگ اٹھی آئے ہیں اور ابو جہل کے ساتھ جو معاملہ کیا وہ آپ نے سیکسر نے سنا ہوگا اور وہی کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ اچھا میں ایمان لائے اپنے بھتیجے پر آؤ اگر مقابلہ کرنا ہے تو میدان میں آجاؤ تو یہ در حقیقت مزاج کی بات ہے لیکن چونکہ فعال یہ زیادہ ہوتے ہیں لہذا یہ جب پھر اسلام اور ایمان کی طرف آتے ہیں تو پھر اپنی فعالیت کی وجہ سے صدیقین سے بھی آگے نکل جاتے ہیں یہ معاملہ بالکل دوسرا ہے جہاں تک مرتبہ ہے مرتبہ صدیقیت کا بلندر ہے مرتبہ شہادت سے لیکن یہ کہ ایک شخص جو ہے وہ شہادت کے اعتبار سے اس کی فعالیت جیسے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہے اب کتنے ہی ہیں جو صدیقین کے مزاج کے ہیں جو ان سے پہلے ایمان لا چکے ہیں اس لیے کہ حضرت عمر تو ایمان لا رہا ہے سن چھے میں جا کر ان سے پہلے تو کم سے کم تیس چاریس آدمی ایمان لا چکے ہیں لیکن یہ کہ وہ جو طبیعت کے اندر فعالیت تھی بہادری تھی شجاعت تھی اس کا نتیجہ یہ ہے کہ امت میں نمبر دو پر ان کا شمار ہے صرف حضرت ابو بکر جو ہے اوپر رہ گئے ہیں باقی ہے کہ پوری امت میں حضرت ابو بکر کے بعد حضرت ابو بکر کا عطبہ ہے یہ دو مزاج ہیں ان کو سمجھ لینا چاہیے اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی ارز کیا ہے ایک تیسرا مزاج ہوتا ہے ایم بی ورٹ بہت شاز لوگ ہوتے ہیں جن میں یہ دونوں صلاحیتیں اور دونوں عشتے دادات بتمام و کمال بھی ہو اور متوازن بھی ہو تو ایم بی ورٹ کی مثال جو ہے انبیاء کرام کے اندر کامل ایم بی ورٹ ہر اعتبار سے متوازن وہ تو صرف ایک ہی ہے اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہی مجھے یاد آیا میں نے بارہ سنایا آپ کو ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کا وہ جملہ کہ ہی اس دی اونلی پرسن سپریم لی سکسسفل ان بوت دی ریلیجس انڈی سکلر فیلز یہ میدان سیاست اور حکومت اور ریاست یہ بھی ہے اور مذہب اور اخلاق اور روحانیت ان دونوں میدانوں میں بی ایک وقت انتہائی کامیاب انسان ایک ہی ہے اور وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم باقی آپ کو انبیاء میں بھی کسی میں صدیقیت کا رنگ زیادہ نظر آئے گا کسی میں فعالیت زیادہ نظر آئے گا اور شہادت کا جو لفظ ہے استلاحہم سمجھ لیجئے اس کا زیادہ تعلق نسانت کے ساتھ ہے اس لیے کہ رسول در حقیقت ایک فرض منصبی ہے پیغام پہنچانا اس کا تعلق عمل سے ہے نبوت جو ہے وہ ایک مرتبہ ہے نبا خبر دینا وحی کا لینا اور دوسرے یہ کہ اس کو بلند مقام بھی کہتے ہیں نبول تو یہ رتبہ جو ہے ایک بلند مقام وہ نبوت ہے رسالت در حقیقت اسی کا عمل ہی پہلو ہے پیغام پہنچانا ہے لوگوں کی مخالفت کے باوجود لوگوں کی طرف سے عیزہ رسانی کے باوجود تو شہادت گواہی دینا یہی وجہ ہے کہ رسالت کے فریضہ رسالت کے ساتھ اس لفظ کی بڑی مناسبت ہے قَذَالِكَ جَعْلْنَاكُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءً لَلنَّاسِ وَيَكُونُوا رَسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا فَكَيْفَا اِذَا جَيْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجَيْنَا بِكَعْلَا هَا اُولَاءِ شَهِيدًا تو یہ گواہی جنہوں نے دنیا میں دی ہے تبلیغ کے ذریعے سے اتمامِ حجت کر کے دنیا میں گواہی دی ہے وہی قیامت کے دن میدانِ اخروی میں میدانِ حشر میں کھڑے ہو کر وہ سرکاری گواہوں کی حیثیت سے پروزیکیوشن بٹنسز کی حیثیت سے گواہی دیں گے نبوت کا زیادہ قریبی تعلق ہے شہادت کے ساتھ نبوت کا زیادہ قریبی تعلق ہے مقامِ صدیقیت کے ساتھ یہی وجہ صدیقاً نبیہ کی لفظ کا لفظ استعمال ہوا ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے جیل کے ساتھیوں نے یوسف و ایوہ صدیق کہا ہے تو یہ میں چاہتا تھا کہ ذرا ان استلاحات کے ساتھ آپ کا ذرا ذہنی رابطہ اور گہرا ہو جائے اور ان کی اہمیت کو سمجھیں پھر ان پر غور و فکر کریں اور اس مقام پر جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ سلوکِ قرآنی میں حدف کیا ہے مقامِ صدیقیت اور رتبہِ شہادت اللہ تعالیٰ یہ عطا فرمائے اس کے لئے کرنا کیا ہوگا مال کو کھپانا زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں بھی اور ابنائے نو کی حمدردی میں بھی اور پھر ایمان سے اپنے دنوں کو منور کرنا یہ میں تفصیل سے پچھلی مرتبہ عرض کر چکا ہوں یہ بوٹل نیک ہے اس سے نکلیں گے تو ایمان کی بہار آئے گی یہ بریک ہے گویا کے لگا ہوا ہے مال کی محبت کا بریک بریک لگا ہوا ہو آپ کتنا ایکسلیرٹر دبائیں گاڑی نہیں چلے گی البتہ یہ کہ بریک کھل جائے آپ ایکسلیرٹر آپ دبائیے تو گاڑی تیزی کے ساتھ دوڑے گی یہ مال کی محبت اس بریک کے معنید ہے اس بریک کو کھولنے کے لئے فرمایا ان المصدقین والمصدقات وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعْفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُلَائِقَهُمُ السِّدِّقُونَ وَالشُهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا أُولَائِقَ اَصْحَابُ الْجَحِيمُ اب آج کے درس میں یہی جو سلوکِ قرآنی ہے اس کے راستے کی دو بڑی بڑی رکاوٹیں ہیں جن کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان رکاوٹوں کو دور کرنا ہے ذہنن اور فکرن اپنے سوچ کو اس طریقے سے استوار کرنا ہے کہ یہ رکاوٹیں دور ہوں پہلی رکاوٹ جس کا ذکر پہلے بھی آ چکا ہے خب مال درحقیقت سمبل ہے خب دنیا کا دوسری رکاوٹ تکالیف مسائب اس راہ میں آگے بڑھنا اللہ کے دین کے راہ میں انفاق اور قتال اور جان اور مال کا کھپانا اس میں خطرات مزمر ہیں تکالیف ہیں تبتی راہیں مجھ کو پکاریں دامن پکڑے چھاؤں گھنیری مسائب سے اور دنیا کے اندر جو مشکلات آئیں ان سے انسان در کر رکھتا ہے اور دوسرا یہ کہ مال کی محبت ہے جو اس کو روکتی ہے دنیا کی محبت ہے جو اسے روکتی ہے لہذا اب آپ یہاں دیکھئے کہ سب سے پہلے حیات دنیاوی کی حقیقت بیان کی جا رہی ہے اعلموا انم الحیات الدنیا لعب و لحم و زینت و تفاخر بینکم و تکاسر فی الانوال والاولاد میں نے ارس کیا تھا پہلے بھی کہ سورہ مبارکہ کی چند آیات بہت ہی اہم ہیں اب بڑی منفرد ہے اپنے مزاج اور اسلوب میں پہلے سبق میں دوسرے سبق میں ایک ہی آیت کے اندر دین کے کل تقاضے تیسرے سبق میں نفاق کی حقیقت درجہ بدرجہ وَلَاكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّسْتُمْ وَرْتَبْتُمْ وَغَرَّكُمْ الْأَمَانِيُ وَحَتَّىٰ جَعْمُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ یہاں پر اسی طرح دیکھئے کہ پانچ الفاظ آ رہے ہیں دنیا کی زندگی اور اس سے مراد سمجھ لیجئے کہ ہماری زندگی کا جو مادی پہلو ہے جو ہماری زندگی کا جسدی یا جسمانی پہلو ہے کہ ایک ہے روحانی اور انسان کا ایمان کا معاملہ ذرا اس سے ہٹ کر اسے ایک طرف رکھ دیجئے تو دنیا کی زندگی جو ہے کچھ مراحل اس میں لازمان آئیں گے پیدائش ہے لڑکپن ہے بچپن ہے نوجوانی ہے جوانی ہے پھر یہ کہ قہولت ہے پھر بڑھاپا ہے پھر موت ہے یہ لازمان آنے ہیں کوئی شخص اس سے انبیاء بھی مستثنہ نہیں اولیاء اللہ مستثنہ نہیں نہ کوئی اہل ایمان اس سے مستثنہ ہے اور نہ ہی کوئی کافر یا مشرق اس سے مستثنہ ہوگا اور ان میں سے ہر دور میں ایک چیز جو ہے وہ بالعموم انسان کی تمجھو کا مرکز بن جاتی ہے اکثر لوگوں نے اس آیت کے اندر جو یہ پانچ الفاظ آئے ہیں ان کو ایسے ہی لیا ہے جیسے کہ یہ بحثیت مجموعی ایک چیز کا بیان ہو رہا ہے جیسے کہ وہ منافقت سے مطالق آیت کے بارے میں بھی اکثر و بیشتر لوگوں نے سمجھا رہے ہیں ان میں جو تدریج ہے اور ترتیب ہے اس کی طرف عام طور پر توجہ نہیں ہوئی آج میں دیکھ رہا تھا کہ امام راضی رحمت اللہ علیہ نے یہ جو تدریج ہے اس کے اندر اور انسانی جو زندگی کے مختلف مدارج اور مراحل ہیں ان کے ساتھ جو مناسبت ہے اس کی طرف اشارہ کیا ہے عام طور پر جو اردو تفاصیل ہیں اس وقت ہمارے ہاں زیر مطالعہ اور لوگوں کے مطالعے کے اندر تو اس میں یہ چیزیں موجود نہیں ہیں لیکن یہ کہ امام راضی نے اشارہ کیا ہے کہ مستن سب سے پہلا جو ہے انسان کے زندگی کا بچپن لڑکپن اس میں زندگی اس کے لیے کھیل ہے اس کی دلچسپی کا مرکز کھیل ہے یہاں تک کہ اسے کھانے پینے سے بھی دلچسپی نہیں ہوتی والدین پیچھے پیچھے پھرتے ہیں کہ کچھ کھا لو کچھ پی لو لیکن یہ کہ انہیں تو اگر دلچسپی ہے تو کھیل ہے اور وہ کھیل بھی بڑا معصومیت والا کھیل ہوتا ہے اس میں کوئی لذت نہیں ہوتی اس میں کوئی نفسانیت نہیں ہوتی اس میں کوئی غفلت والا پہلو نہیں ہوتا معصوم کھیل تو ایک مرحلہ زندگی کا وہ ہے اعلمو انم الحیات الدنیا لعیبن اب درہا اس سے آگے جب ایک نوجوانی کا دور شروع ہوتا ہے تو اب کھیل نیرا کھیل نہیں رہتا اس میں کچھ نہ کچھ سنشول گریٹیفیکیشن کچھ تلزز کچھ نہ افسانیت جس کے لئے لہب کا لفظ آیا ہے لہب وہ شے کہ جو گم کر دے غافل کر دے انسان کو لذتوں کے اندر مبتلا کر دے وہ جو علامہ اقبال کا شعر ہے کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے تو یہ جو مادہ ہے اس کا اس کے معنی ہے غافل کر دینے والی شے الہاکم التکاسر اسی سے لفظ لہب جو ہے اسی سے الہاکم بنا ہے الہا کے معنی غافل کر دینا تو یہ ہے وہ کھیل جس میں کچھ ایک تلزز لذت نفسانی جو ہے اس کا بھی کچھ حصہ شابل ہو جاتا ہے یہ جس کو آپ تین ایجرز کہتے ہیں اور یہ ایڈولیسنس جو بہت ہی یوں سمجھ یہ کہ بہت نازک دور ہے عمر کا اس کے اندر انسان ذرا غلط روی کسی راستے پر پڑ گیا تو پھر پوری زندگی جو ہے اس کے تباہ ہو جانے کا امکان ہے اسی کے ساتھ ایک دور آتا ہے اس میں زینت زیبائش آرائش اچھا لباس ہو فیشن کے مطابق ہو آدمی بہت کانشس ہوتا ہے میرا لباس ٹھیک ہے یا نہیں ہے میں باہر جا رہا ہوں لوگ کہیں فقلہ چست تو نہیں کریں گے جو بھی اس وقت کا رواج ہے اس کے مطابق اس فیشن کے مطابق میری وضا قطع ہونی چاہیے تو یہ زینت جو ہے زیبائش آرائش آراستہ پیراستہ ہونا یہ اس دور کے اندر آپ کو نمائی نظر آئے گا اس کے بعد اب جب انسان پوری جوانی کو پہنچتا ہے یہ سمجھ یہ کہ تیس مرس کی عمر جو ہے اس کے لگ بگ ہے یہ انسان کا جسمانی اعتبار سے عروج کا دور ہے اس کے لئے لفظ آیا ہے وَتَّفَاخُرُن بَيْنَكُمْ اب آپس میں فخر کرنا مفاخرت اور فخر ظاہر بات ہے کبھی نسل پر ہوگا کبھی اپنے مال پر دولت پر دنیاوی حیثیت و وجاہت پر کسی چیز پر ہوگا لیکن فخر تفاخرم مَيْنَكُمْ اس عمر کے اس دور میں یہ تفاخر کا جذبہ اتنا غالب ہوتا ہے کہ آدمی نفع نقصان کی پرواہ نہیں کرتا موچ نیچی نہیں ہونی چاہیے چاہے وہ انسان اپنا گھر بیچ دے کچھ اور کر دے لیکن یہ کہ جو شریکے والے ہیں جن سے ہمارا مقابلہ ہے اس کے مقابلے میں موچ نیچی نہیں ہونے دینی اس میں انسان کی سوچ جو ہے وہ اتنی زیادہ حقیقت پسندانہ نہیں ہوتی بلکہ زیادہ جو ہے انسان کو وہ اپنے فخر کا جذبہ جو ہے وہ زیادہ پیش نظر رہتا ہے اب اس کے بعد آخری ہے وَتَكَاسُرٌ فِي الْاَنْوَالِ وَالَعُلَادِ ذرا عمر جب دھلی ہے اور پچاس کے پیٹے میں آدمی آیا نہیں اور اب بڑا وہ ریالسٹک ہو جاتا ہے اس کے اندر وہ ریالسٹک کا لظم ہے اس سنس میں استعمال کر رہا ہوں جو دنیا کا عام لفظ ہے ورنہ ریالسٹ ہونا چاہیے صاحبِ ایمان کو کہ اس کی نگاہ ہے حقیقت بین اور حقائق اس کی نگاہ کے سامنے ہے لیکن ایک ریالزم ہے دنیا میں اس دنیاوی اعتبار سے ریالزم جس کو آپ ورلی وائز کہتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں دنیاوی اعتبار سے وہ بڑے سمجھدار اور فہیم ہوتے ہیں اگرچہ آخرت کی انہیں کوئی فکر نہیں اور اقمہ سے انہیں کوئی سروکار نہیں تو یہ ورلی ویسٹم جو ہے یہ جب آتی ہے تو اب آدمی بڑا کیلکولیٹنگ مائنڈ کا ہوتا ہے موچ نیچی ہونی تو دوسری بات ہے سرے سے وہ مونڈ دی جائے کوئی پرواہ نہیں لیکن مال ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے اب انسان کا انداز یہ ہو جاتا ہے وَتَقَاصُرٌ فِي الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ مال اور اولاد کی بہتات اور بہتات میں ایک دوسرے سے آگے نکل تکاثر یہ وہ چیز ہے کہ آپ تعلق اپنے ذہن میں قائم کیجئے آخری پارے کے اس صورت سے سورہ تکاثر اَلْحَاكُمُ التَّقَاصُرْ حَتَّىٰ ذُرْتُمُ الْمَقَابِرِ یہ جو آخری دور ہے یہ ختم نہیں ہوتا جب تک کہ آدمی قبر ہی میں نہ اتار دیا جائے یہ زندگی کے آخری مرحلے تک ساتھ دیتا ہے اس دور میں آ کر ایک اعتبار سے کچھ فرق واقع ہوا ہے دمدن کی کہ آپ کہلیں جو شکلیں بدلی ہیں ان میں اب اولاد کی وہ اہمیت نہیں رہی بلکہ اس کے برقس اب تو کسرت اولاد سے انسان جو ہے وہ بھاگتا ہے اس لیے کہ اسے تحفظات معاشرے کی طرف سے حاصل ہو گئے ریاست ہے حکومت ہے اسے معلوم ہے کہ یہاں پہ امن کا نظم اور ضبط کا احتمام ہے پولیس ہے کوئی مجھ پر کوئی کسی کی طرف سے زیادتی ہوگی تو داد رسی کے لیے کوئی سلسلہ موجود ہے لہذا وہ جو دور ہوتا تھا جبکہ انسان کی آبرو اور عزت کی حفاظت خود اس کو خود کرنی پڑتی تھی جتنے بازو ہیں آج بھی آپ دہاک میں جائیں یا قبائلی زندگی جو اب بھی ہے پاکستان کے ان علاقوں میں چلے جائیں تو وہاں رقشہ وہ نظر آئے گا جس کے پاس جتنے بازو ہیں اتنی ہی اس کی گردن جو ہے وہ اکڑی ہوئی ہوگی اتنی ہی اس کی عزت ہوگی اتنا ہی وہ اپنے آپ کو محفوظ و معمون سمجھے گا اس اعتبار سے اس جو مرحلہ تھا جو تمدن کا اس میں یہ اولاد کی کسرت کی بھی انتہائی انسان کے اندر طلب ہوتی تھی آج ذرا اس اعتبار سے تو ایک فرق واقع ہوا ہے اگرچہ کچھ نہ کچھ اولاد کی محبت اور طلب جو ہے وہ تو فطرت انسانی کے اندر ہیں لیکن تکاثرن فی لموالی والا اولاد یہ لفظ جو نقشہ آپ نے اندر رکھتا ہے اس کے اعتبار سے اس دور میں آپ کو وہ صرف اس بیک ورڈ علاقوں میں جنہیں بیک ورڈ کہا جاتا ہے جو ابھی یعنی ترقی یافتہ نہیں ہے پس ماندہ جن کو آپ کہتے ہیں جن میں ابھی وہ قبائلی قسم کا نظام چل رہا ہے ہاں تو یہ نقشہ نظر آئے گا عام طور پر جو زیادہ متمدن یا محذب جو علاقے ہیں ان کے اندر یہ بات نہیں ہوگی تو یہاں صرف کسرت رہ گئی ہے مال کی وہ مال کی جو محتاط کی طلب جو ہے الہاق و متقاسر حتی زرطب المقابر وہ ختم نہیں ہوتی تو یہ اصل میں میرے نزدیک اور جیسا کہ میں نے ارز کیا امام رازی نے بھی ادھر اشارہ کیا ہے کہ یہ حیات دنیوی انسان کی مادی زندگی جو لا محالہ انہی مراحل سے ہو کر گزرتی ہے بچپن ہے جوانی ہے کہولت ہے بڑھاپا ہے موت ہے اس پروسس کو کوئی روک نہیں سکتا اور اس میں اگر حقیقت بھی ان نگاہ نہیں ہوئی آخرت اگر انسان کی منزل نہیں بنی تو پھر یہی چیزیں ہوں گی کہ جن پر انسان کی توجہ جو ہے وہ اٹک کر رہ جائے گی اور انہی چیزوں میں یوں سمجھئے کہ پھر انسان خود زندگی بسر نہیں کرتا زندگی اس کو بسر کرتی ہے زندگی انسان کو بسر کر رہی ہوتی ہے بجائے اس کے کہ انسان زندگی کو بسر کرے انسان تو زندگی اس وقت بسر کر رہا ہوتا ہے جب وہ ذرا بالا ترستے پر ہو اس نے زندگی کا کوئی حدف معین کیا ہو کوئی اس کی منزل ہو اس منزل کو اپنے پیشے نظر رکھ کر چل رہا ہو جیسے کہ انتیسوے پارے کے جو پہلی سورت ہے سورت الملک اس میں نقشہ کھیچا گیا ہے ایک وہ شخص ہے جو سیدھا چل رہا ہے سرات المستقیم پر اس کی نگاہ اپنی منزل پر گڑی ہوئی ہے ایک وہ ہے جو پیٹ کے بل گھسٹ رہا ہے تو در حقیقت جو لوگ محض ہیوانی سطح پر زندگی بسر کرتے ہیں وہ پیٹ کے بل گھسٹ رہے ہوتے ہیں ان کو زندہ رکھے ہوئے ہیں ان کے صرف انیمل انسٹنکٹس جس طرح کے ہیوان زندہ رہتا ہے اسی طریقے سے انسان زندگی کو گزار رہا ہے یا جیسا کہ میں نے ارس کیا زندگی انہیں گزار رہی ہے البتہ جن کا حدف بن گیا ہو آخرت ان کی منزل ہے وہ اپنی نگاہ جو ہے اس پر جمائے ہوئے آگے بڑھ رہے ہو یہ ہیں ان لوگوں کے معنی جو کسی سرات مستقیم پر چل رہے ہیں وہ سیدھے کھڑے ہوئے ان کے نگاہ اپنی منزل پر جمع ہوئی ہیں اگر یہ شکل نہیں ہے تو پھر یہ ہوگا اعلموا انم الحیات الدنیا لعب و لہو وزینت اب اس کی تمثیل ہے بہت پیاری ہے اور یہی تمثیل ثابت کرتی ہے اصل میں کہ اس آیت میں جو یہ مدارج آئے ہیں یہ وہی سائیکل ہے ہیومن لائف جو ہے اس کا جو مادی پہلو ہے اس کی یہ سائیکل ہے جس کو بیان کیا گیا ہے جس طریقے سے کہ یہ جو اینیمل کنگڈم ہے اسی کی طریقے سے یہ پلانٹ کنگڈم کے اندر ایک سائیکل ہے جو چلتا ہے وہ سائیکل چھوٹا ہے چند مہینے کے اندر اس کا ایک چکر جو ہے مکمل ہو جاتا ہے کمسل غیسن جیسے کہ مثال ہے بارش کی بارش ہوئی آجبل کفارا نباتوہو بڑی بھلی لگی کاشتکار کو یا کفار کو اس کی روئیدگی اب یہاں پر لفظ کفار کے بارے میں ارز کر دوں کہ اکثر و بیشتر حضرات کی رائے تو یہ ہے کہ اس سے مراد ہے کاشتکار اس لیے کہ لفظ کفر کا اصل مفہوم ہے کسی چیز کو دبا دینا چھپا دینا اور کاشتکار بھی زمین میں بیج کو دباتا ہے چھپاتا ہے اس لیے اس کو بھی کفار کا لفظ جو ہے اس کا اطلاق ہوا اس پر اسی طرح مثلاً چونکہ کسان جو ہے اپنے حل کی نوک سے دھرتی کے سینے کو چیرتا ہے پھارتا ہے تو فلاح یفرہو کے معنی ہے پھارنا کٹنا توڑنا تو فلاح کہا گیا کسان کو فلاح جیسے کہ جس طرح کہ وہ اپنے حل کی نوک سے وہ زمین کو چیرتا ہے اس کے اعتبار سے فلاح بیج کو زمین میں دباتا ہے اس کے اعتبار سے کفار دبانے والا چھپانے والا بلکل اسی طرح جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ عربی زمان میں شیر کے لیے پانچ ہزار الفاظ ہیں وہ الفاظ اسی طرح بنتے ہیں کہ اس کے جو اوصاف ہیں ان میں سے ایک اک وص کے حوالے سے اس کے لیے کوئی ایک نام متعین کر دیا جائے اب تلوار کے لیے ان کے ہم بے شمار الفاظ ہوں گے تلوار کے جو جو اوصاف ہوں گے اندہ سے اندہ ان کے حوالے سے ان کے نام رکھے جائیں گے اسی طریقے سے لفظ کفار کا مفہوم جو ہے لیا گیا ہے کاشتکار کسان یعنی کسان نے بڑی محنت کی تھی حل چلایا تھا بیج دالے تھے اب یہ ہے کہ وہ منتظر تھا باران رحمت کا اگر نہیں ہوتی بارش اسے پتا ہے کہ میری یہ محنت جو ہے ضائع ہو جائے گا لیکن بارش مرسی چھیٹا پڑ گیا تھوڑی ہی ہوئی لیکن یہ کہ اب وہ بیج جو ہے پھوٹے فصل نے ذرا سر نکالا زمین سے تو اب اس کے دل کا یوں سمجھ یہ کہ خوشی سے جو حال ہوتا ہے ایک اتمنان ایک امید افزاہ کیفیت اس کو تعبیر کی آجابل کفار نباتو ہو کہ جو نبات پیدا ہوئی نباتات اس بارش سے اس سے دل باغ باغ ہو گیا کاشتکار کا بعض ادرات کے نظرین یہاں لفظ کفار عام معنی میں رکھا جائے گا کہ در حقیقت یہ جو غفلت میں زندگی بسر کر رہے ہیں چونکہ انہی کے لئے تمثیل بھی جا رہی ہے تو یہاں پر بھی لفظ کفار ہی کا جو ہے اطلاق اس معنی میں کہ جن کی حقیقت پر نگاہ نہیں ہے اور جو اس دنیا ہی میں علج کر رہ گئے ہیں وہ ان کے لئے یہ لفظ استعمال کیا جا رہا ہے لیکن میری رائے جو ہے وہ پہلی رائے ہی کے حق میں ہے کامسال غیسن آجا بل کفارہ نباتو سمہ یہیج ہاجا یہیجو کسی چیز کا پوری قوت اور شدت پکڑ لینا اسی سے لفظ حیجان بنا ہے میں نے کئی برتبارز کیا ہے فعلان کے مدن پر کسی بھی شے کے اندر ایک توفانی کیفیت جوش و خروش جیسے کہ عدشان انتہائی پیاسہ جوعان انتہائی بھوک سے برا جا رہا ہو انسان غزبان انتہائی غزبنات رحمان جس کی رحمت تھاٹے مارتے ہوئے سمندر کے مانند ہو جس کی رحمت کے اندر جوش و خروش ہو تو حیجان جس کے اندر جوش ہے خروش ہے تو سمہ یہیج پھر وہ کھیتی اپنی پوری قوت پر آتی ہے لہلہ آ رہی ہے کھیتی اب آپ اندازہ کیجئے کہ کسان کا دل بھی کس طرح لہلہ آتا ہے اس کے ساتھ کتنی اسے خوشی ہوتی ہے اب اس لہلہانے کے ساتھ ساتھ کھیتی جب پکتی ہے تو اب اس پر زردی آنی شروع ہو جاتی ہے جب زردی آتی ہے کھیتی پر تو اب وہ منظر اتنا خوشنما نہیں رہتا وہ جو تراوٹ ہے اور وہ جو ترو تازگی ہے معلوم کی وہ نہیں ہوگی لیکن یہ کہ بہرحال یہ معلوم ہے کہ فصل پک رہی ہے یہی تو در حقیقت مقصود تھا لیکن منظر کے اوپر ایک طرح کی اداسی سیانی شروع ہو جاتی ہے فتراہ و مصفرن اب یہاں پر ذہن میں نقشہ رکھی ہے مثال دی جا رہی ہے انسانی زندگی کی کہیں بچہ پیدا ہوا شادیان خوشی کے بج رہے ہیں بہت ہی مبارک بات دی جا رہی ہے نڈو تقسیب ہو رہے ہیں نہ معلوم کیا ہو رہا ہے اس کے بعد وہ بچہ جوانی کو پہنچا اپنی پوری پختگی کو پہنچا ولولے ہیں اومنگے ہیں جسم و جان میں حرارت ہے اب اس کے بعد آیا وہ ادھیڑ عمر اب بال جو ہے وہ سیاہی سے سفیدی کی طرف آنے شروع ہوئے پہلے وہ کھچڑی بنے پھر سفیدی نمائن ہوئی چہروں پر کچھ جھریاں آنی شروع ہوئیں یہ ہے وہ فتراہ و مصفرن سم یکون حتامہ یہ آخری منزل ہے پھر وہ جب کھیتی کٹ جاتی ہے یا یہ کہ اگر یہ کھیتی نہیں ہے جیسے چراغاہوں میں ہوتا ہے چراغاہیں ہیں پڑی ہوئی ہیں وہاں کسی نے نہ ہل چلایا ہے نہ کھیتی کا بیج بویا ہے بارش ہوتی ہے تو سبزہ اگاتا ہے وہاں گھاس ہے ہریابل ہے اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد وہ جھلس کر رہ جاتی ہے گھاس پھر وہ چورا چورا ہو کر پاؤں تلیرون دی جاتی ہے فصل کٹنے کے بعد بھی جو کھیتوں کے اندر منظر ہوتا ہے کہ وہاں پر اب خاک اڑ رہی ہے اور وہ جو بھی توڑی وڑی وہاں رہ گئی ہے پاؤں تلے رون دی جاتی ہے یہ در حقیقت جو چار ادوار بتائیں ہیں یہ ایک سائیکل ہے پلانٹ کینگڈم کے اندر یا فصلوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ چند مہینوں میں یہ مکمل ہو گیا لیکن غور کیجئے کہ یہی سائیکل ہے انسانی زندگی کا جو پچاس ساٹھ ستر سال میں مکمل ہو جاتا ہے تو صرف ایک کمیت کا فرق ہے سارا کوانٹیٹیو ڈیفرنس ہے کوالٹیٹیو ڈیفرنس نہیں ہے اور جس طریقے سے کہ وہ گھاس پھر چورا چورا ہو کر وٹی میں مل کر وٹی ہو جاتی ہے وہ آئندہ کے لئے خاد کا کام دیتی ہے بلکل اسی طریقے سے انسان مرنے کے بعد پھر وہ قبر میں اتار دیا جاتا ہے اس کا وہ جسد مادی جو ہے وہ پھر وٹی ہو کر وٹی میں مل جائے گا اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد شاید کچھ عرصے کے بعد وہ ہڈیاں نظر آئیں پھر بہت عرصہ گزر جائے گا ہڈیاں بھی تحلیل ہو جائیں گا یہی ہے نقشہ یہ تو لا محالہ ہو کر رہنا ہے چاہے غفلت میں زندگی گزرے یہ مراحل آئیں گے چاہے معرفت میں زندگی گزرے یہ مراحل تو باہر آئیں گے جہاں تک جسد مادی کا تعلق ہے حیات دنیاوی کا تعلق ہے اس سائیکل کو کوئی نہیں روک سکتا لیکن اب اصل بات سمجھنے کی کیا ہے وَفِ الْآخِرَةِ عَزَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِزْوَانٌ اب آخرت کی زندگی وہ ہے جس میں دو کیفیات ہیں جن میں سے ایک سے انسان کو دو چار ہو کر رہنا ہے اس میں یا تو مغفرت ہے وَفِ الْآخِرَةِ عَزَابٌ شَدِيدٌ یا سخت سزا ہے سخت عذاب ہے وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِزْوَانٌ اور یا پھر دوسری شکل یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے مغفرت ہے اس کی رضا ہے ان دو انجاموں تک بہرحال پہنچنا ہے یہ ہے مابحل امتیاز پلانٹ سائیکل جو ہے پلانٹ کینگم کا اس میں یہ مرحلہ نہیں آئے گا ہیومن لائف دنیاوی زندگی کے اعتبار سے تو بلکل اس کے مشابہ ہے لیکن فرق کس چیز میں واقع ہو رہا ہے کہ اس کے لئے اب آخرت کی زندگی بھی ہے اس کے لئے ریزریکشن ہے اس کے لئے دوبارہ جی اٹھنا ہے اس کا حساب کتاب ہے اس کے جزا و صدا کے فیصلے ہیں جیسے کہ حضور نے اپنے اس مشہور خطبے میں جو میں نے اپنے کتابچے میں نقل کیا ہے دعوت اللہ میں کہ حضور نے جو آخری حصہ ہے وہ آپ کو سنا رہا ہوں خدا کی قسم تم پر موت داری ہو کر رہے گی جیسے تم رودانہ رات کو سو جاتے ہو پھر لازمًا تمہیں اٹھا لیا جائے گا جیسے کہ رودانہ صبح کو بیدار ہو جاتے ہو ثُمَّ لَتُحْسَمُنَّ بِمَا تَعْمَلُونَ اور پھر لازمًا تمہارا حساب کتاب ہوگا جو عامال تم کر رہے ہو ان کا ثُمَّ لَتُجْزَمُنَّ بِالْإِحْسَانِ عِسَانًا وَبِالْسُوِسُوَا پھر لازمًا تمہیں بدلہ بل کر رہے گا بھلائی کا بھلا بدلہ برائی کی مری صدا وَإِنَّهَا لَجَنَّتُنَ بَدَا وَلَنَارُنَ بَدَا اور وہ یا تو جنت ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور یا آگ ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہی نقشہ یہاں ہے وَفِالْآخِرَةِ عَزَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِسْوَانٌ وَمَلْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ اور نہیں ہے دنیا کی زندگی الحیات الدنیا یہ مرکب توصیفی ہے صفت موصوف الحیات الدنیا دنیا مونس ہے ادنا کا ادنا ہم بولتے ہیں قریب ترین ادنا قریب ترین دنیا اس کا مونس ہے قریب کی زندگی یہ موجودہ زندگی حاضر زندگی نقد زندگی اور وہ عقبہ ہے عقبہ جو ہے وہ پچھلی زندگی ہے یا آخرہ ہے اس کے جو بھی آپ چاہیں لفظ نے لیکن دنیا ہے یہ قریب کی زندگی اسے آجلہ بھی کہا گیا ہے آخرہ کے مقابلہ میں آجلہ دنیا کے مقابلے میں عقبہ اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر صرف دھوکے کا سامان یہاں نوٹ کر لیجئے یہ غین پر پیش کے ساتھ غرور ہے مصدر ہے یہ جبکہ اسی سورہ مبارکہ میں غرور غین کے زبر کے ساتھ بھی آ چکا ہے وہ فعول کے ودن پر مبالغے کا سیغہ انتہائی دھوکے باز بہت دھوکہ دینے والا شیطانِ لعین غرور اور یہ غرور ہے دھوکہ یہ دھوکے کا سامان ہے یہاں یہ بات البتہ سمجھ لینی چاہیے کہ اس آیت مبارکہ کے اندر جو نقشہ کھیچا جا رہا ہے وہ ان لوگوں کا ہے کہ جنہیں آخرت کا شعور نہیں ہوا یا آخرت ان کی منزل مقصود نہیں قرار پائی وہ صرف اسی دنیا میں گم ہو کر دنیا کی زندگی گزار دیتے ہیں یا زندگی انہیں گزار دیتی ہے اس کے سوا جو ہے ان کی آنکھ جو ہے شعور کی وہ نہیں کھلتی اور حقائق منکشف نہیں ہوتے اگر حقائق منکشف ہو جائیں اور آقبت اور آخرت انسان کا مقصود بن جائے تو پھر دنیا کی زندگی بڑی قیمتی شئے ہے یہ دھوکے کا سامان نہیں ہے دھوکے کا سامان یہ اس وقت بنتا ہے جبکہ نگاہ اس میں علج کر رہ جائے ایک پردہ ہے ایک ہجاب ہے آپ کے نگاہ جو ہے علج کر رہ گئی گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دلے وجود گاہ علج کے رہ گئی میرے توہمات میں اگر وہ نباہ نگاہ جو ہے اسی دنیا میں علج کر رہ گئی اور انسان دنیا میں گم ہو گیا کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے تو اب اس دنیا کی زندگی سے زیادہ دھوکے کا سامان اور کوئی نہیں اس سے زیادہ انسان کے لیے تباہ کن اور شہ کوئی نہیں اس لیے کہ اپنی اصل منزل سے بے خبر کر دیا اپنی اصل حقیقت سے بے خبر کر دیا انسان کو یادی نہ رہا کہ مجھے کہاں جانا تھا میری منزل کونسی ہے تو مل حیات الدنیا اللہ مطاعون غرور یہ قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پر بھی آیا ہے مل حیات الدنیا اللہ مطاعون غرور لیکن یہ ذہن میں رکھئے کہ قرآن مجید ہی میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں اعراض عن اللغم لغم کاموں سے اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے لغم کسے کہتے ہیں جس کا تو پائدہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے اس لیے کہ اسی دنیا کی زندگی کے نتیجے میں آخرت کی عبدی زندگی ہے یا سمر جائے گی یا بگڑ جائے گی یہی تو کمائیں گے ہم تو وہاں ملے گا کچھ محنت مزدوری یہاں ہوگی تو وہاں ملے گا جس کو حضور نے فرمایا الدنیا مزرعت الاخرہ دنیا مزرعہ ہے کھیتی ہے آخرت کی یہاں بوگے تو وہاں کٹوگے اگر یہاں بوگے نہیں تو کٹوگے کہاں یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ رہبانیت والا معاملہ اسی سورہ مبارکہ کے آخری رکو میں اس کی نفی آئے گی یہاں در حقیقت نفی کی جا رہی ہے دنیا پرستی کی چونکہ مثال دی گئی تھی یہود کی جو دنیا پرستی کے اندر گم ہو جائے وہ چونکہ اس وقت مخاطب ہے لہذا اس آیاء مبارکہ میں اس گمشدگی کے عالم میں دنیا کی زندگی کی جو کیفیت ہو جاتی ہے اس کو بیان کیا گیا لیکن یہ کہ اگر انسان اس سے بالا تر ہو کر زندگی بسر کر رہا ہو بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں کن فی الدنیا کاننک غریب و نوعہ بن سمیل اس کی اصل منزل معین ہو کے وہ آخرت ہے تو پھر یہ زندگی بہت قیمتی ہے اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے اسی میں بنانا ہے جو کچھ بنانا ہے اسی میں کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے اس کے ہر لمحے کو ہم عبر بنا سکتے ہیں عبدی بنا سکتے ہیں لیکن اگر آخرت سے یہ غافل کر دے تو پھر ظاہر بات ہے کہ اس سے بڑا دھوکے کا سامان اور کوئی نہیں وَمَلْحَيَاتُ الدُّنْيَاِ اللَّا مَتَعُوا الْغُرُورِ اب اس کا جو نتیجہ نکلنا چاہیے سابقوا الى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ مَجَنَّةٍ عَرْضُحَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ مَالْلَّرْضِ اگر یہ حقیقت منکشف ہو گئی تو اس کا منطقی نتیجہ یہ ہے دوڑو اور دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے نکلو سابقوا مسابقہ مسابقت جسے ہم اردو میں کہتے ہیں عربی میں یہ مسابقہ ہے باب مفعلہ سبقہ آگے بڑھ جانا اور مسابقہ آگے بڑھنے کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا یہ جیسا کہ میں نے شروع میں ارز کیا تھا صرف میدان جو ہے اس کا بدل جائے گا اگر کوئی شخص طالب دنیا ہے تو دنیا میں تکاثرن فی الانوال والاولاد یہ اس کا میدان ہوگا مسابقت کا اس میں ایک دوسرے سے آگے نکلے گا اور اگر آخرت جو ہے وہ مقصود ہو گئی دنیا کی اصل حقیقت سامنے آگئی تو پھر اب اس کا نتیجہ ہوگا سابقوا الى مغفرت من ربکم دوڑو سارعو بھی آیا ہے قرآن مجید میں ایک مقام پر سارعو الى مغفرت من ربکم لیکن مسارعات سے مسابقت میں زیادہ زور ہے سارعو ہوگا دوڑو مسابقت یہ ہے کہ دوڑو اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو یہی مسابقت جو ہے صحابہ اکرام میں ہمیں نظر آتی ہے کہ ان کے اندر مسابقت کا جذبہ تھا دین کے لیے خیر کے لیے انفاق میں قربانی دینے میں جہاد میں آگے بڑھنا زیادہ سے زیادہ سر فروشی کرنا زیادہ سے زیادہ خطرے کی جگہ پر جا گھسنا یہ مسابقت ہی ہوتی ہے جیسے کہ حضرت عمر کا واقعہ آتا ہے کہ جب غزوہ تبوک کے موقع پر حضور نے دعوت دی کہ اب ضرورت ہے جیش کی تیاری کے لیے کچھ پیسہ چاہیے مالو اسباب فراہم کرنا ہے تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں اتفاق کر میرے پاس کافی پیسہ تھا تو میں نے سوچا کہ اس موقع پر تمہیں ابو بکر سے بازی لے جاؤں گا لہذا جو کچھ میرے پاس تھا یہ بات بھی سمجھ جانے کی ہے کہ یہ کیوں کہا کہ اس وقت میرے پاس بہت پیسہ تھا کہ اصل میں تاجر پیشہ جو لوگ ہیں وہ اس کو جانتے ہیں کہ اکثر و بیشتر پیسہ جو ہے لگا ہوتا ہے پیسہ تو ہے لیکن یہ کہ ایویلیبل کیش نہیں ہے کہیں لگا ہوا ہے لیندین کے اندر ہے تو حضرت عمر فرماتے ہیں اور پھر یہ کہیں تجارت میں ہونچ نیچ ہوتی رہتی ہے کبھی نقصان ہو گیا تو آدمی جو ہے وہ تو اس کو اپنی روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور کبھی وارے نیارے ہو گئے تو اس کے پاس بہت سا پیسہ جبا ہو گیا تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس وقت اتفاق سے میرے پاس بہت دولت ہے تو میں نے یہ سوچا کہ میں اس موقع پر تو ابو بکر سے بازی لے جاؤں لہذا میں نے یہ کیا کہ جو کچھ میرے پاس تھا نس نس کیا آدھا اپنے گھر والوں کے لئے رکھ لیا اور آدھا لاکہ پیش کر دیا حضرت عبو بکر جب تشریف لائے یا حاضر ہوئے خدمت نبوی میں تو اب ان کے پاس جو کچھ تھا وہ لاکر انڈال دیا بہرحال اس وقت حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے یہ محسوس ہو گیا کہ ابو بکر سے بازی لے جانا ممکن نہیں ہے حضور نے پوچھا بھی کہ تم نے گھر والوں کے لئے بھی کچھ چھوڑا فرما ہے نہیں اللہ اور اس کے رسول کا نام کچھ نہیں چھوڑا تو یہ ایک جذبہ ہے اس میں یہ کہ کمیت کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی کی وہ جذبہ کہ انسان کس حالت میں کیا کر رہا ہے قوانٹیٹی اپنی جگہ پر ہے کلیدہ شہ ہے لیکن یہ کہ ایک شخص کے پاس اگر دس روپے تھے اور اس نے دس روپے پیش کر دیے اور ایک شخص کے پاس سو روپے تھے اور اس نے بیس روپے پیش کیے تو ظاہر بات ہے کہ ویسے تو بیس دس کے مقابلے میں زیادہ ہیں لیکن جس نے دس میں سے دس دے دیے ظاہر بات ہے کہ اس کا مقابلہ وہ سو میں سے نوے بھی دے دے گا تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا یہ ہے وہ مسابقت کا جذبہ کہ جو صحابہ اکرام میں پیدا ہوا وہ تھا اس میدان میں انفاق اور قتال اور جان اور مال کا کھپانا اس میں ایک دوسرے سے آگے نکلنا لبکو دوڑو مقابلہ کرو ایک دوسرے سے آگے نکلو اپنے رب کے مغفرت کے حصول کے لیے اور اس جنت کے حصول کے لیے جس کا پھیلاؤ آسمان اور زمین جتنا ہے یہ متشابہات میں شمار ہوگا یہ ٹوکرائس آیت کا کہ اس کی کوئی حقیقت اس وقت ہماری سمجھ میں نہیں آسکتے اول تو آسمان اور زمین کا پھیلاؤ کتنا ہے ہمیں یہی پتہ نہیں ابھی تک پھر یہ کہ آسمان جو اس وقت کا بھی ہمارا علم فلکیات ہیں اس کے اعتبار سے وہ ساتھ آسمانوں کا کیا اطلاق ہم کریں گے یہ ابھی تک کوئی معین نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ ہمارا علم آگے بڑھے تو وہ حقیقت کچھ اور نکھر کر سامنے آئے لیکن یہ کہ اس وقت ہمیں اجمالاً ان الفاظ پر یقین رکھنا ہوگا اور یہاں پر یہ بھی نہ سمجھئے کہ صورت ایک آسمان کا ذکر ہے بلکہ دوسرے مقام پر سورہ آل عمران میں جمع کسیغہ بھی آیا ہے آسمانوں اور زمین جتنا پھیلاؤ ہے جنت کا تو یہ اس کی وسط کا ایک تصور ہے جو ہماری زمان میں جو بھی الفاظ ہو سکتے ہیں اس کے حوالے سے اللہ تعالی نے وہ تصور ہمیں دیا ہے اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ کلام اللہ کا ہے لیکن یہ الفاظ جو ہیں جو ہمیں سمجھانے کے لیے جو استعمال ہوئے وہ تو ہماری زمان کے ہیں ان کی محدودیت جو ہے وہ اپنی جگہ پر مسلم ہے تو باران اس وقت اس کا حقیقی مفہور ہماری سمجھ میں نہیں آسکتا معلوم یہ ہو گیا کہ بہت وسطیں اس کی پہنائیاں ہیں جن میں کے فرق مراتب کے ذکر میں بھی یہ بات آئی ہے جو میں نے کئی مرتبہ آپ کو سنائی کہ حضور نے فرمایا کہ وہاں پر درجوں کا جو فرق ہوگا تو نچلے درجے کا جنتی اپنے سے اوپر والے جنتی کو ایسے دیکھے گا جیسے تم زمین پر بیٹھ کر آسمان کو دیکھتے ہو اور ستاروں کو دیکھتے ہو اب یہ بھی ظاہر بات ہے کہ ایک تصور دینا مقصود ہے ہم اس کو اس طریقے سے جو ہے اس کی کل حقیقت جو ہے اس کو اپنے ذہن کی گریفت میں نہیں لاسکتا اصل بات کیا ہے دوڑو لبکو اللہ کی مقفرت اور اس جنت کے حصول کے لیے اُعِدَّت لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ جو تیار کی گئی ہے اعداد کسی چیز کو خوب تیار کرنا اس کو آراستہ پیراستہ کرنا اسے سجانا اس کے لیے تمام جو احتمام ہے وہ کرنا اُعِدَّت وہ جنت تیار کی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی عنایت اور اپنی محبت کے ساتھ اپنے اہلِ ایمان بندوں کے لیے اس جنت کو سجایا ہے آراستہ پیراستہ کیا ہے اُعِدَّت لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وہ لوگ جو ایمان لا اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُوتِيهِ مَنْ يَشَاء اور یہ اللہ کا فضل ہے یہ لفظ ہے جو بہت اہم ہے جنت کے بارے میں قرآن مجید نے جو حقیقت ہمیں بتائی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص بھی یہ نہ سمجھے کہ وہ محض اپنے عمل سے جنت کا مستحق ہو جائے گا اب اس کی دوسری انتہا بھی ہے کہ عمل سے انسان بلکل بے تعلق ہو جائے یہ دوسری انتہا ہے اور ایک ہے یہ انتہا ہے کہ یہ سمجھے کہ میرا استحقاق جنت پر ہو جائے گا اپنے عمل کے مدولت اس لیے کہ اللہ کے احسانات اتنے بے پایاں ہیں کہ انسان اگر اس کے ساتھ حساب کتاب جوڑے تو اپنا عمل کچھ بھی نظر نہیں آئے گا بڑے سے بڑا عمل بھی نظر نہیں آئے گا حضور کی حدیث یہ ہے کہ کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ اللہ کی رحمت اس کی دستگیری نہ فرمائے تو کسی صحابی نے پوچھ لیا بڑی حمد کا معاملہ کیا حضور سے پوچھ لیا کہ حضور کیا آپ بھی آپ نے فرمایا ہاں میں بھی الا یتغمدنی ربی برحمتہ اللہ یہ کہ اللہ اپنی رحمت سے مجھے ڈھاپ لے تو معلوم یہ ہوا کہ جب حضور یہ فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو بارحال ہم اپنے اوپر تو قیاس نہ کریں یہ تو قیاس مال فارق ہو جائے گا لیکن ایک بات کو سمجھانے کا انداز ہے تو یہ جان لیجئے کہ جنت کے بارے میں کوئی اپنا استحق آپ نہ سمجھے یوں سمجھے کہ ہم اگر اپنی محنت جد و جہود کوشش زیادہ سے زیادہ جان و مال کھپا کر اللہ کے افو کے مستحق ہو جائے کہ اللہ کے افو اور درگزر کا استحقاق پیدا ہو جائے تو یہ بھی بہت بڑا ہے اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دے باقی یہ کہ جنت جو ہے وہ تو فضل ہے ذالک فضل اللہ یوتیہ منی شاہ وہ عجر نہیں ہے فضل ہے عجر اور عجرت یہ ہوتی ہے کسی عمل کا معافظہ عجر جو ہے ہم کسی نیکی کے لیے لفظ بولتے ہیں اس کا معافظہ عجر ہے عجرت کسی محنت جو ہے دنیا میں اس لفظ کا استعمال ہے کسی شخص نے محنت مشقت کی اس کو عجرت آپ دیتے ہیں دہاری دیتے ہیں یا ماہانہ تنخواہ دیتے ہیں یہ ان کی عجرت ہے لیکن یہ کہ فضل وہ شئے ہے جو بغیر کسی استحقاق کے جو معافظہ نہ بنے کسی شئے کا بلکہ کسی اپنے خاص خزانہ فیض سے اور رحمت سے جو شئے کی دیجی آئے گی وہ فضل ہے تو فضل کہتے ہیں بھی یہ فضیلت بالاتری ہونا اور اللہ بڑے فضل والا ہے اس کے فضل کا کہ خزانے جو ہیں وہ محدود نہیں ہے بلکہ بڑے اس کے خزانے جو ہیں وہ وسیع ہیں اب دوسری میں نے رکاوٹ آپ کو بتائی تھی کہ اگر اس راستے پر آئیں انفاق مال انفاق نفس اس میں خطرات ہیں تکالیف ہیں مسائب ہیں پیسہ آدمی سمال سمال کر رکھتا ہے کہ کسی آڑے وقت میں کام آئے گا ادھر دین کا تقادہ آ رہا ہے کہ لگاؤ اسے اللہ کی راہ انسان محنت و مشقت کر کے دنیا کمار رہا ہے اپنا وقت اپنی محنت صلاحیت سن کر کے ادھر وہ کہا جا رہا ہے کہ میدان میں نکلو اب یہ راستے بہرحال کٹھن راستے ہیں اس میں مشکلات ہیں ان مشکلات اور مسائب سے بچنے کے لیے بھی بساوقات انسان جو ہے وہ اس راہ پر آگے بڑھنے سے ہچکچا جاتا ہے اس کا علاج فرمایا جا رہا ہے مَا صَابَ مِن مُصِیبَتٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ النَّبْرَاحَ نہیں پڑھتی کوئی پڑھنے والی اصابہ یسیبو کسی چیز کا واقع ہونا مصیبت واقع ہونے والی مراد اس سے ویسے تو یہ کہ جو شہ بھی واقع ہو رہی ہے اس پر اس نفس کا نظوی طور پر اطلاق ہو جائے گا لیکن مصررت مخش چیز اگر کوئی ہو گئی ہے تو ہم اس کے بارے میں متفکر نہیں ہوتے اصل میں جو فکر ہوتا ہے اندیشہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کوئی شہ جو میرے لیے نقصان دے ہو میرے لیے مذررت کا باعث بنے میرے لیے فوری طور پر کسی تکلیف کا باعث بن جائے لہذا لفظ مصیبت کا عام اطلاق جو ہے وہ ہے کسی ایسے شہ کے لیے کہ جو ہمارے لیے ناغوار ہو ما صاب من مصیبت کوئی ناغوار شہے کوئی تکلیف دے شہے کوئی مذررت مخش شہے نہیں واقع ہوتی فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ نہ زمین میں نہ تمہاری جانوں میں یہ مسائب مشکلات جو ہے دونوں طرح کی ہیں دنیا میں کوئی زلزلہ آ جائے مصیبت آ جائے سیلاب آ جائے اس سے کوئی تکلیف آئے نقصان ہو جائے یا اور کہیں آگ لگ گئی ہے اس سے کوئی بڑا نقصان ہو گیا ہے یا کوئی وبا پھیل گئی ہے اسی طریقے سے فی انفوں سے بیماری آ گئی ہے کوئی جان اور مال کا زیاد جو ہے انسان کے ذاتی سطح پر کوئی ہو گیا ہے تو کوئی تکلیف کوئی مصیبت کوئی آزمائش کوئی مذررت بخش چیز کوئی تمہارے لیے ناغوار کیفیت چاہے وہ عمومی ہو فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ خَازَاتِي طور پر تمہاری جان پر بنائے إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ النَّبْرَاهَا مگر یہ کہ وہ ایک کتاب میں درج ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں یہ کتاب کونسی ہے کتابِ علمِ الٰہی اللہ کے علم میں ہے ہر شئے جو اس کائنات میں وقوع پذیر ہوئی اور ہر شئے جو اس کائنات میں وقوع پذیر ہوگی کبھی بھی آئندہ ہمیشہ ہمیش یہ ہے عالمِ ما کانا وما یکون یہ اللہ کی شان ہے جو کچھ ہوا اور جو کچھ کے ہوگا اس کے علم میں یہ علمِ الٰہی کو ایک ریکارڈ کی حیثیت سے یہاں پر اس کا تعرف کرایا جا رہا ہے اس علمِ الٰہی میں وہ شئے موجود ہے کسی کو ہم نوشتا ہے تقدیر بھی کہتے ہیں لیکن تقدیر سے جو تاثر پیدا ہو جاتا ہے ذہنوں میں کہ جیسے کہ اس کا مطلب ہے جبر تقدیر ہے تو لازمان ہو کر رہے گا ایک اعتبار سے وہ بات صحیح ہے کہ اس کے اندر لازمی وقوع تو اس کا ہے لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ اس میں ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے یا ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے یا ہمارے کسی چوئیس کو کوئی دخل نہیں ہے ایک مسئیبت ہے جو مجھ پر آئی ہے فرض کیجئے کسی شخص نے مجھ پر زیادتی کی اس کے لیے یہ قسم ہے اس نے جان بوجھ کر وہ معاملہ کیا ہے مجھے تکلیف پہنچائی ہے مجھ پر ظلم کیا وہ قسم ہے میرے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک شئے ہے جو آگئی ہے اس لیے کہ اگر اللہ کا اذن نہ ہوتا تو وہ لاکھ میری برائی کرتا اور میری کوشش کرتا مجھے نقصان پہنچانے کی وہ مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا ایک شخص آپ کو عیم کر رہا ہے گولی چلا رہا ہے گولی اس نے چلائی وہ اس کا قسم ہے اس نے غلط چلائی تو اللہ کیا اسے جواب نہیں کرنی پڑے گی لیکن وہ گولی آپ کو نہیں لگ سکتی اگر اللہ کا اذن نہ ہو لہذا اگر آپ کو آ کر لگی ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے یہ ہے در حقیقت وہ متوازن نقطہ نظر کہ ایک کام ہم کر رہے ہیں ہماری ذمہ داری ہمارا چوائس ہے لیکن وہ کام ہم نہیں کر پائیں گے اگر اذن رب نہ ہو آپ جانا چاہتے ہیں چلنا چاہتے ہیں مسجد کی طرف جانا چاہتے ہیں اس چلنے کے اندر آپ کے جسم کے آزاں ہیں وہ آزاں بھی اللہ کے کنٹرول میں ہیں آپ زمین کو دھکیلتے ہیں زمین آپ کو دھکیلتی ہے زمین آپ کو نہ دھکیلے تو آپ نہیں چل پائیں گے آگے نہیں پڑھ سکیں گے پوری کائنات جو ہے جب آپ کے ساتھ سازگاری اختیار کرتی ہے تب آپ کوئی کام کر سکتے ہیں لہذا ارادے کی حد تک تو ہمارا ہے لیکن اس فعل کی تخلیق ملسیل جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف اس کی نسبت ہے تو اس اعتبار سے اس کائنات کے اندر جو ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ ہمارا اس میں کوئی چوائس نہیں یا ہماری کوئی ذمہ داری نہیں دوسری بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہے پری ڈیسٹینیشن پہلے سے کسی چیز کے لیے یہ تعیون کے وہ شخص یہ کرنے پر مجبور ہے اور ایک ہے پری نالج پہلے سے یہ معلوم ہونا کہ یہ شخص یہ کرے گا ان دونوں میں فرق کرنا چاہیے سادہ سی مثال جو ہے جس سے یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی بچے کے بارے میں اندازہ کرتے ہیں ایک بچہ تھا آپ نے اس کے کہیں قریب لاکر کوئی خوبصورت کھلو نہ رکھ دیا آپ کا اندازہ ہے کہ یہ فورا متوجہ ہوگا ادھر جائے گا اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ آپ کے جبر سے وہ گیا ہے وہ بچے کا اپنا فعل ہے وہ ادھر بڑھا ہے اپنے ارادے سے بڑھا ہے البتہ آپ کو معلوم تھا آپ نے گیس کیا آپ نے یہ ایک اندازہ لگایا کہ یہ بچہ اب ادھر متوجہ ہو جائے گا اور آپ کا وہ گیس صحیح ہو گیا اسی طریقے سے اللہ کو معلوم ہے اس نے ہمیں آزادی دی ہے اممہ شاکرم و اممہ کفورا اس آزادی کو مروع کار لاکر استعمال کر کے ہم ادھر جاتے ہیں یا ادھر جاتے ہیں یہ فعل ہمارا ہے لیکن اللہ کے علم میں ہے کہ ہم کدھر جائے گا اس کا جو علم ہے وہ در حقیقت جبر کو مستلزم نہیں ہے پری نالج جو ہے وہ لازمان جبر کو مستلزم نہیں ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے جبریہ اور قدریہ کی بحث تو بڑی طویل ہے لیکن یہاں اصل میں جس چیز کی طرف یہ میں نے بات اس لیے کر دی کہ اس کا ایک تعلق بن جاتا ہے اس بحث کے ساتھ ورنہ یہاں جو سلسلہ ایک کلام ہے اس میں تو در حقیقت ان لوگوں کو جو اس وجہ سے رک جائیں کہ تکلیف دے راستہ ہے اس میں مسائب ہیں اس میں مشکلات ہیں انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مشکل اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تمہارے لیے تو وہ تو آ کر رہے گی جیسے سورہ آل عمران میں فرمایا گیا کہ جن لوگوں کی موت کا وقت آ گیا تھا وہ چاہے وہ میدان کے اندر نہ جاتے اپنے گھروں میں بھی ہوتے فی بروجم مشیدہ وہ نہ صرف یہ کہ گھروں میں بلکہ قلعہ بند ہو جاتے ہیں قلعہ بھی بڑے حفاظت کا سامان کا بھی آ ہوتا تب بھی موت کو تو اس وقت آ کر رہنا تھا یہ صرف ایک حسرت انسان کے دل میں رہ جاتی ہے کہ فلاں جگہ گیا تو یہ مسئبت آ گئی یا فلاں اب نے کام کیا تو اس کا نتیہ یہ نکلا اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر چیز جو ہے اس کے علمِ ازلی کے اندر ہر شئے پہلے سے معین موجود ہے یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس شئے کا اب ظہور ہو رہا ہے یہ ظہور ہے اس کا ورنہ علمِ خداوندی کے اندر وہ قدیمی طور پر ہمیشہ سے موجود ہے مَا صَابَ مِن مُصِيبَتٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ اِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ النَّبْرَا اب اس کا نتیجہ نکلنا چاہیے اِنَّ ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِير یہ چیز اللہ پر بڑی آسان ہے ہم اپنے علم کے اعتبار سے جیسے میں نے بچے کی مثال دی ہے اب اس کو ہم لاکھ گناہ بھی کر لیں تب بھی وہ مثال جو ہے اللہ تعالیٰ کی مثال کے اوپر تو پوری طریقے سے منطبق نہیں ہوگی لہٰذا ہم اپنی سوچ کے محدود پیمانوں میں اس چیز کو بڑی مشکل ہی سے یعنی ہم اس کا کوئندازہ کر سکتے ہیں لیکن اللہ کی قدرت اللہ کے علم کا تصور کرو جس کے بارے میں کہ پہلا جو حصہ ہے سورہ مبارکہ کا ہوا بِكُلِّ شَئِنْ عَلِيم یہ تمام جو آیات آ چکی ہیں تو اس سب کو ذہن میں رکھو تو اللہ کے لیے یہ چیز بھاری نہیں ہے مشکل نہیں ہے اللہ کی صفات کا تصور کرو تو تمہیں ان چیزوں کے اوپر احتماد حاصل ہو جائے گا اور اس پر تمہارا دل ٹھک جائے گا اِنَّ ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِير اس کا ایک نتیجہ نکلنا چاہیے لیکن لَا تَعْسَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُ بِمَا آتَكُمْ تاکہ تم افسوس نہ کیا کرو اس پر جو تم سے جاتا رہے فاقہ فوت ہو جانا ہمارا کوئی عزیز ہم سے رخصت ہو گیا ہم کہتے ہیں فوت ہو گیا کوئی موقع ہاتھ سے نکل گیا فوت ہو گیا اور اس پر انسان اب تل ملاتا رہتا ہے کفے افسوس مل رہا ہے اس کا دل جو ہے بجھ کر رہ گیا ہے ہمت جواب دے گئی ہے اس کیفیت کے ذرا بشارہ کیا جا رہا ہے لیکن لَا تَعْسَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ اگر کوئی شید جاتی رہی کوئی عزیز فوت ہو گیا کوئی موقع ہاتھ سے نکل گیا کوئی مالی نقصان ہو گیا مال جاتا رہا تو اسے جانا ہی تھا اور یہ کوئی اندہ بہرہ مادہ نہیں ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہو یہ علیم اور بصیر اور خبیر اور حکیم ہستی ہے کہ جس کا ارادہ یہاں پر کار فرما ہے اور یہ اس کے تحت ہو رہا ہے لہذا صاحب ایمان کے لیے اب اس میں افسوس کس بات کا رنج کس بات کا غم کس بات کا ایمان کی وہ کیفیت جس کو کہ برتبہ ولایت سے تعبیر کیا جاتا ہے وہ اصل میں حقیقت ایمانی کے لیے ایک لفظ ہے ایمان اگر واقعیتاً دل میں ہوگا تو وہ اہل ایمان ہی اللہ کے ولی ہیں اور دوست ہیں خوف کس بات کا وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا جس کا اللہ کے ہاں سے اذن ہوگا جو اللہ کی طرف سے آئے ہرچ بادہ باد ہم تو اس کے لیے تیار ہیں سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے اور وہی ہوا جس کا کہا اللہ نے فیصلہ کیا تو جو اللہ کی طرف سے آیا ہے کہ ہرچ ساقی امان ایک تہین ایل تافست میرے پیمانے میں میرے پیالے میں میرے ساقی نے جو ڈال دیا اس کا کرم ہے اس کا فضل ہے بظاہد کوئی چیز وقتی طور پر میرے لیے ایک ناغوار شہ ہو سکتی ہے لیکن اس میں بندہ مومن کو پھر مزید تسلیم حاصل ہوتی ہے اس سے کہ ہم شارٹ سائٹڈ ہیں ہماری نگاہ تو بہت ہی بس بہت کم فاصلے تک ہم دیکھتے ہیں اللہ کی پلیننگ بڑی لمبی ہوتی ہے ہو سکتا ہے فوری طور پر ایک شہہ تکلیف دے ہو لیکن انڈی لانگ رن وہ تمہارے لیے منفعت مخش ہو فوری طور پر ایک شہہ جو ہے بڑی ہی منفعت مخش ہے مسررت مخش ہے آپ کو لذت حاصل ہو رہی ہے لیکن یہ کہ انجام کار کے اعتبار سے وہ آپ کے حق میں سب میں قاتل بن رہی ہو ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو نہ پسند کرو درہ حالے کے وہ تمہارے لیے بہتر ہو اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو نہ صرف پسند کرو اس سے محبت کرو اور حقیقت کے اعتبار سے وہ تمہارے لیے شرح ہو اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے اب یہ ایمانی کیفیات اگر حاصل ہو جائیں تو نتیجہ کیا نکلے گا لیکن لا تاسعلا ما فاتکم افسوس نہ کیا کرو اس پر جو تم سے جاتا رہے چھوٹ جائے وَلَا تَفْرَحُ بِمَا آتَاكُمْ اور جو کچھ اللہ تمہیں دے دے اس پر اترایا نہ کرو اس پر فرحت اور فرح کی کیفیت محسوس نہ کیا کرو اب یہ دونوں الفاظ جو ہیں اس میں ایک احتیاط البتہ آپ اپنے ذہن میں رکھئے کہ ایک ہوتا ہے کسی بھی واقعے کا فوری ایک تاثر وہ بربنائے طبع بشری بڑے سے بڑے انسان کو ہو سکتا ہے یہاں تک کہ میں تو سیرت النبی کے ان واقعات کو بہت ہی عزیز رکھتا ہوں اور مجھے ان سے بڑی دلچسپی ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے اس میں بڑی تسلی کا سامان ہے کہ حضور کے سابزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہو رہا ہے اور حضور کے آنکھوں میں آسو آگئے یہ اب اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو معلوم ہوتا کہ بہت ہی اگر ہمیں کسی ایسے موقع کے اوپر کچھ صدمے کا احساس ہوتا تو بلکل ہی مایوسی ہم پر تاری ہو جاتی کہ یہ شہ جو ہے یہ تو گویا کہ ایمان کے منافی ہے ایمان کے منافی نہیں ہو سکتی وہ چیز کہ جو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں معاملے میں نظر آ رہی تو ایک ہے فوری تاثر اس فوری تاثر پر پکڑ نہیں ہے وہ ایمان کے منافی بھی نہیں ہے اس میں جو لوگ جنہوں نے فیزیولوجی پڑھی ہے وہ بات کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ایک انوالنٹری ایکشن ہوتا ہے جیسے کہ آپ کا ہاتھ یہاں رکھا ہوا تھا چیوٹی نے کٹا ہاتھ آپ کا ایک دم یوں آ گیا اس میں آپ کے کسی ارادے کو دخل نہیں ہے آپ نے سوچ سمجھ کر یہ کام نہیں کیا ہے یہ انوالنٹری غیر اختیاری معاملہ ہے اس پر کوئی پکڑ نہیں ہوتی ہے تو بالکل اسی طرح کوئی فوری بات کوئی فوری تاثر کوئی خوشی تھوڑی سی حاصل ہو گئی کسی معاملے میں فرحت ہو گئی یا کسی شہر پر کوئی تاثر ہو گیا لیکن یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر ان چیزوں میں پائے داری ہوگی ان میں شدت ہوگی ان میں گہرائی اور گیرائی ہوگی تو یہ چیزیں اب اسی درجے میں ایمان سے دوری کی علامت بن جائیں یوں سمجھئے کہ جیسے پینڈولم جو ہے اس پینڈولم کا ایک ایک جو اس کی حرکت ہو رہی ہے دائیں سے بائیں کی طرف یہ ایمپلیچیوڈ جو ہے اس کی مومنٹ کا ایک بندہ مومن کی زندگی میں مسررت بخش اور مسررت بخش چیزوں کے درمیان اس کی باطنی کیفیت کا پینڈولم حرکت میں تو آئے گا لیکن بہت کم لیکن جتنا جتنا ایمان کی کمی ہوگی اسی اعتبار سے اس کا پینڈولم کا جو ایمپلیچیوڈ ہے وہ بڑھتا جائے گا ذرا سے کوئی نفع کی بات ہو گئی مسررت کی بات ہو گئی تو پھولے نہیں سما رہے اترا رہے ہیں اب زمین جو ہے پاؤں زمین پر ٹک نہیں رہے گردن اکڑ رہی ہے اور ذرا سے کوئی افسوس کی بات ہو گئی تو دل بچ کر رہ گیا ہے ہمت جواب دے گئی ہے کمر ٹوٹ گئی ہے یہ جتنا ان دونوں کیفیات کے مابین فصل ہوگا اتنا ہی یوں سمجھئے کہ حقیقت پر نگاہ نہیں ہے بلکہ مظاہر اور زواہر پر نگاہ ہے بلکہ مظاہر اور زواہر پر نگاہ ہے